بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کے دعوت علمی فکری اور تحذیبی تاریخ میں ہمارا سفر چلتے چلتے ہم اب آ گئے ہیں تحذیبی جمعود اور زوال کا دور اور پچھلا لیکچر میں ہم نے جسٹ ایک اوورویو کیا تھا تو آپ کے ذہن میں یہ ایک سوال ہوگا کہ یہ 1258-1924 اسوی کلینڈر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹائم کیوں تہہ کی ہے اس کی اصل ریزن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جب امت مسلمہ کے اندر جب یہ زوال اور جمعود کا پیریٹ جو گزرائے رہا تو وہ اس میں زیادہ ہے پھر 1924 سے آن ورڈ کچھ ایمپروومنٹ ہمیں فیل ہوئی ہے تو اس لیے ہم نے اس کو IH06 قرار دیا تو IH05 اس لیے کہ 1924 میں کیا واقعہ ہوا ہے کہ سلطنت عثمانیہ جو دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور بن گئی تھی تو وہ تباہ ہوئی ہے یعنی مسلمانوں کے لیے ایک سب سے بڑی پاور جو اس وقت دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور پھر بن گئی تھی حالانکہ اس سے پہلے بنو عباس دنیا کے سپر پاور تھے اور وہ تباہ ہو گئے تھے اس کے بعد پھر منگول ان کے جب یلغار ہوئی تو وہ سپر پاور بنے لیکن وہ کچھ عرصے بعد وہ ختم ہو گئے اور سلطنت عثمانیہ وہ سپر پاور بنی تھی اور وہ آکے 1924 میں ختم ہوئی ہے تو اس لیے ہم نے اس پوائنٹ کو نوٹ کیا ہے کہ یہ جناب ہمارے زبال کا بلکل ایکسٹریم ایک کلائمیکس بلکل 1924 میں آکے وہ ختم ہوا اور پھر اس کے بعد امپروومنٹ کا ہوگا تو ہم ان کے لیکچرز میں انشاءاللہ ورز کریں گے تو اس لیکچر میں ہم سلطنت عثمانیہ کی ہم سٹڈی کرتے ہیں اب آپ کو یاد ہوگا کہ ان لیکچرز کی پوری سیریز میں میں نے سیاست پر زیادہ فوکس نہیں کیا بلکہ علمی فکری اور دعوتی اعتبار سے کیا کیا ہسٹری گزریت ہی ہے لیکن یہاں جسٹ ایک اوورویو کے طور پر ہمیں تھوڑی سی سیاست کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اس میں کیا ایسے اہم واقعات ہوئے کہ جس کے نتیجے میں دعوت علم و فکر اور تہذیب میں کیا چینجز آئی ہیں تو اس لیے ہم اس کی سٹڈی کر رہے ہیں ورنہ آپ اور حضرات کی اب بکس پڑھ سکتے ہیں تو انہوں نے زیادہ فوکس بادشاہوں کی ہسٹری پر ہوا اور ان کی آپس میں جنگیں اور سازشیں بس وہی چلتی ہے تو میں نے اس میں یہ فوکس کیا ہوا ہے کہ اس کو چھوڑ کے ہم علم و فکر اور تہذیب میں دیکھیں کہ کیا چینجز آئی ہیں تو اس لیے یہ ایک فرق ہے تو آج ہم ایک اوورویو کرتے ہوئے ایک جسٹ ایک ٹائم لائن کو ایک نظر دیکھ لیجئے وہی سے پھر ہم سٹڈی کرتے ہیں تو سلطنت عثمانیہ جس کے ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو ہم ترکی میں ان کا کیپٹل رہا پھر اس کے بعد پلسطین ایجپٹ سوڈان لیبیا الجزائر ایون مراکش یہ سب میں ان کی حکومت رہی تو اس لیے ان سارے یعنی آپ کہلیں کہ امت مسلمہ کے جتنے ممالک ہیں تو اس کا بڑا حصہ اسی سٹڈی کے اندر کور ہو جائے گا اس میں آپ دیکھئے تو ان کے ساتھ ہم فیض کر سکتے ہیں ایک تو سلجوک ریاستیں سلجوک ریاستیں کیا تھیں آپ کو یاد ہوگا کہ بنواباس کے زمانے میں تاجکستان اسبکستان کے لوگوں کی ایک بڑی مضبوط حکومت بن گئی تھی اور وہاں سے ہوتے ہوئے ایران ایراک سیریہ اور ترکی تک ان کے حکومت چلتی تھی لیکن پھر ان کے ہاں زوال آ گیا تھا اور یہ 590 ہجری میں یہ ایک سلجوک چھوٹی چھوٹی ریاستیں وہ بن گئی ہوئی تھی اس میں ترکی میں بھی یہی تھا اور اس سے پہلے اس کے ساتھ تاجکستان میں بھی پھر اس کے بعد ایران میں بھی پھر ایراک میں بھی سیریہ میں بھی الگ الگ حکومتیں بنی ہوئی تھی تو این اس ٹائم ہوا کہ جب ہلاکو خان بلکہ اس سے پہلے چنگیز خان کہ جب حملے ہوئے تو تب ہی یہی سلجوک ریاستیں ہی تباہ ہوئی تھی اور آپ نے یاد ہوگا کہ 656 ہجری یعنی 1258 اسوی کلنڈر میں آکے یہ ریاستیں تباہ ہوئی تھی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر بھی کچھ ایریاز میں اسپیشلی ترکی میں سلجوک ریاستیں رہ گئیں تھی کہ اب وہ ہلاکو خان کے ایک تباہی کے بعد پھر بھی کچھ تھوڑی سی ریاستیں باقی رہ گئیں تھی اور ایک یہ صورتحال تھی تو اب یہ ترکی کے اسپیشلی سلجوک ریاستیں 590 سے لے کے 699 اجری یعنی 1194 to 1299 تک یہ رہی اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا ہے اب میں اس وی کلنڈر میں زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ آپ کو وہی نمبر زیادہ یاد ہوں گے ہجری کلنڈر بھی لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو دیکھ رکھتے ہیں جب بھی آپ دیکھنا چاہے تو 1299 to 14 13 تک یعنی ایک تقریباً سوہ سو سال تک سلطنت عثمانیہ ڈیویلپ ہو رہی تھی اس کے بعد پھر ارتقاء اور نشون اما کے بالکل امپروومنٹ کا پیریٹ پھر اور سو سال تک رہا 1413 to 1512 تک یعنی سو سال تک یہ پھر امپروومنٹ اور فتوہات ان کی چلتی رہی اور پھر سلطنت عثمانیہ کا جو اروج ہے 1512 to 1566 یعنی زیادہ نہیں رہا یعنی اراؤنڈ 50 years بس اتنی ہی اروج رہا اور اس کے بعد پھر سٹیگنیشن کا دور جموت کا دور جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا 1566 to 1754 تک اب جموت کیا ہے سٹیگنیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک آپ کے ذہن میں جو انرجی ہوتی ہے کہ جس سے آپ ایک ڈیسین لیتے ہیں اور چلاتے ہیں معاملات کو لیکن پھر ہوتا ہے کہ جب ہم پہ جموت آتا ہے تو ہمیں پھر کچھ سمجھ نہیں آتی ہے اب کیا کریں تو اس طرح کی حالت پوری قوم کے بھی یا سلطنت کے بھی یا حکومت کے بھی ایسی شکل بن جاتی ہوتی ہے تو یہ پیریٹ تقریباً دو سو سال تک رہا ہے سلطنت سے عثمانیہ کا اور پھر زوال کا پیریٹ آ گیا سیون ففٹی فور تو نائٹین ہنڈرڈ نائن تک اور جب زوال بالکل آیا تو بس پھر تو خاتمہ ہی ہونا تھا نا تو پھر پندرہ سال پھر بھی ان کو مل گئے تو نائٹین ہنڈرڈ نائن تو نائٹین ٹوئنٹی فور میں وہ ختم ہوئی تو یہ اب الگ الگ ایریاز ہیں ہر ایک میں کیا کیا واقعات ہوئے ہیں یہ میں ارز کرتا ہوں تو اب ہم سلطنت عثمانیہ کے آغاز سے ہی ہم سٹیڈی کرتے ہیں تھوڑا سا بیگراؤنڈ وہ ارز کرلوں کہ جب تاجکستان سے سلجوک پبائل کی حکومت یہ قبیلے تھے نا جنہوں نے حکومتیں بنائیں تھی ون تھاؤاؤزنڈ تٹی نائن میں اور پھر الیون نائنٹی فور تک رہی تھی تاجکستان ازبکستان تیر ایران عراق سیریہ فلسطین ترکی یہاں تک ان کے حکومتیں تھیں اور وہی ڈیویلپٹ تھیں لیکن وہی تباہ ہوئی تھی جب مغل یلغار جب ہوئی تھی تو تک اب سلجوک ایمپائرز جو ہے ان کے ہاں اپس میں شکست شکست و ریخت کا ایک تیریڈ ہوا اور تب جا کے کیا ہوا کہ ایک چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی تھی یہ ایک سو سال تک یہ رہی فائیو ہنڈڈ نائنٹی ٹو سکس نائنٹی نائن ہجری اسی دوران پھر جب مغل یلغار آئی تھی تو سلجوک سلطنتیں زیادہ تباہ ہوئی تھی یہ سکس ٹونٹی ون ہجری یا ٹویلپ ٹویلپٹی فور اسوی کلنڈر میں ہے کہ جب چنگیز خان کی یلغار آئی تھی اور پھر اس کے بعد ان کی نسل میں چلتے چلتے ہلاکو خان نے تو آکے بلکل سیریہ تک تباہی کر دی تھی اب ترکی کے اندر چھوٹی چھوٹی ریاست ایک تھی جس کو کونیا کی ریاست کہتے ہیں اب یہ کونیا کیا تھی کونیا آج بھی ترکی کا ایک این درمیان میں شہر ہے تو کونیا میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی اور اس کے جو سلطان تھے بادشاہ تھے جو وہ فوت ہوئے اور ان کا ایک داماد تھے جن کا نام تھا عثمان خان جن کو کمانڈر انچیف وہ ہوتے تھے اور داماد تھے بادشاہ کے اب بادشاہ فوت ہوئے تو پھر عثمان خان کو حکومت ملی تھی سکس نائنٹی نائن ہجری اور انہی کے نام سے یہ سلطنت عثمانیہ کہہ راتی ہے بعض لوگوں کے یہ غلط فہمی ہے وہ سوچتے ہیں کہ شہد یہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ کی نسل کے لوگ ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں تھا بلکہ یہ عثمان خان ترک تھے ترک سے مراد ترکمانستان اور تاجکستان ان کے جو قبیلے آئے تھے تو ان میں سے ایک یہ صاحب تھے عثمان خان جو کہ ایک بڑے اچھے کمانڈر انچیف تھے تو وہ ان کی حکومت بن گئی تھی ایک چھوٹا سا شہر ہے کونیا کا اب ٹائم ایسا آیا کہ منگول چاہ رہے تھے کہ اپنی ایکسٹینشن کرے ہوں اور بڑی حد تک وہ یورپ کا بھی بڑا اس سے فتح کر چکے ہوئے تھے تو تب کیا ہوا کہ یورپ اور منگول کا پس میں ایک اتحاد ہوا تھا اور تب وہ چاہ رہے تھے کہ وہ چلتے چلتے ترکی کو بھی اپنے اندر شامل کر لے تو سکھ عثمانی سلطنت جو عثمان خان جو ہے اس کے حکمران تھے انہوں نے ایک یہ بڑا ایڈونچر یہ کیا کہ پہ در پہ فتح کیے کس پہ منگولوں پہ کہ اب یہ حلاقو خان کی نسل کے جو جو لوگ آئے تھے اور انہوں نے ترکی کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ ناکام ہوئے اور عثمان خان کی پھر تو حکومت جو ہے وہ آج کل کا جتنا ترکی ہے تو اس کا نائنٹی فائیو پرسنٹ علاقہ اب عثمان خان کے یہ ٹائم ہے ان کی حکومت رہی ہے ٹویلو نائنٹی نائن ٹو ترٹین ٹوینٹی سکس اچھا عثمان خان جو ہے ان کی کچھ خوبیاں نہیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ عبادت بہت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی اور پھر پورے جہاد کی ساتھ وہ کرتے ہوتے تھے اور ان کی خوبی ایک یہ تھی کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو اب وہ ہوتے تو وہ ٹھیک ہے کمانڈر ان چیف ہوتے تھے لیکن وہ اگلی صفوں میں خود جا کے جناب وہ جہاد کرتے تھے تو یہ ان کی خوبی ہے ورنہ عام طور پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ ملٹری کے جو ہیڈ ہوتے ہیں تو وہ پیچھے جا کے بالکل چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور مین سپائی جو ہیں وہ لڑے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ عثمان خان کی یہ خوبی تھی کہ وہ خود آ کے پہلی صفوں میں خود پہنچ کی اور وہ کرتے ہوتے تھے جہاں اور ان کا ایتھیکلی حیثیت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کی وراثت جب تقسیم ہونی تھی تو اس میں کیا رقم پڑی ہوئی تھی ایک ذرہ تلوار اور لباس بس یہی کچھ تھا ان کا یعنی انہوں نے اپنی فتوات میں کچھ کمایا نہیں تھا بس صرف ایک انہوں نے ایک شیکیورٹی کو اچھی طرح سے انہوں نے مینیج کیا اور تب جا کے ان کی حکومت ترکی کے نائنٹی فائی پرسنٹ علاقے میں رہی اب عثمان خان فوت ہوئے تو ان کے بیٹے اور خان ان کی حکومت بنی ہے تھرٹین ٹوئنٹی سیون ٹو تھرٹین سکسٹی تک اور انہوں نے ایک نئی ایک طرح کا ایک نئی انہوں نے چیز اجاد کی تھی جس کو ینگچری یہ ترکی زبان میں ہے ینگچری ایک سسٹم انہوں نے آغاز کیا تھا یعنی اس میں کیا تھا کہ جو بچے ان کے پیرنٹ سے بات کرنی نگوشیٹ کرنی کہ بھی آپ اگر چاہیں تو آپ کے بچے کو ہم پوری ٹریننگ کر کے اور آپ کو ملٹری میں یا بیوروکریٹس میں اچھی پوزیشن دے سکتے ہیں تو خود ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دے دیتے تھے تو ایک یہ اس کا بس ٹائٹل ایسے رکھتے تھے کہ یہ جناب بادشاہ کے غلام ہیں تو اس طرح وہ کر کے اور وہ پھر ان کی پوری ٹریننگ کرتے رہتے تربیت کرتے اور پھر یہ پروموشن ہوتی چلی جاتی ہوتی چلی جاتی پھر شادی بھی وہ کر سکتے تھے پھر اس کے بعد ملٹری میں اور بیوروکریٹس میں اچھی اچھی پوزیشن میں آتے تھے اور وہیں سے آتے آتے پروموٹ ہوتے ہوتے وہ ہیڈ بھی بنتے تھے کیا تھا لیکن ہسٹری میں یہ بنو عباس نے یہی طریقہ اختیار کر لیا تھا اور انہوں نے یہ اسپیشلی تاجکستان ازبکستان کے علاقے کے لوگوں کو یہ بنو عباس کے خلیفہ نے ان کو اپنا ساتھی بنا کے اور ان کو ایک پوری اپنی ملٹری کو ایسے تیار کیا تھا لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ وہ ہی ہوا تھا کہ پھر وہی ملٹری کی حکومت ایکچولی بن گئی تھی اور بنو عباس کے خلیفہ کی کوئی خاص اتنی حیثیت نہیں رہ گئی تھی اور اس کے بعد پھر یہی سلجو قبائل کی جو حکومتیں وہ اس طرح بنی تھی تو سیم ترکی میں بھی یہی سیچویشن بن گئی یہ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا اب دیکھئے سلطنت عثمانیہ نے اب یہ سوچا کہ ہم تھوڑی بھی اپنی علاقے کی فتوات کریں آجا وہ فتوات کیوں کرتے تھے کہ اس زمانے میں یہ کوئی ایسی قوم نہیں ہوا کرتی تھی کہ جو ایک علاقے کے رہنے والے ایک قوم بن جائے ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ جب بھی کسی بادشاہ یا ایک اسپیشلی کمانڈر انچیف کی ایسی طاقت آئی تو لوگ انہی کے ساتھ آ جاتے تھے اور وہ آ کے اور ایریا تک اپنے حکومت کو وہاں تک پھیلا دیتے تھے اور اس زمانے کا طریقہ یہی تھا یعنی اس وقت تک ایسا نہیں تھا کہ جناب یہ ہر ہر ملک کے جناب یہ بانڈری ہے اب اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا اس زمانے میں نہیں تھا بلکہ جس بادشاہ کی بھی جتنی طاقت ہوتی تھی تو اس کا اتنی حکومت آگے پھیل جاتی تھی اور جب کمزور ہوتے تھے تو کم بھی ہو جاتی تھی تو یہ نورمل تھا اس زمانے کا یعنی صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ آپ یورپ میں دیکھیں وہاں پہ بھی ایسا ہی تھا انڈیا میں بھی یہ ہی تھا پھر آپ چلے جائیں افریقہ میں چائنہ میں چلے جائیں وہاں بھی ایسا ہی تھا تو اس زمانے کا اصول دنیا میں انسانوں نے یہ سیکھا ہوا تھا تب ہوا یہ کہ سلطنت عثمانیہ نے ایکسٹینشن کی کوشش کی اور یہ پورا گریس یونان فتح کر لیا یہ فورٹین ہنڈرڈ تھری کا واقعہ لیکن اس وقت پھر این اسی ٹائم میں ایک حادثہ ہوا کہ مشرق کی طرف سے اسبکستان سے تیمور لنگ تیمور لنگ یعنی تیمور کون صاحب تھے یہ یہ فورٹین الیون کی بات ہے تو آپ کہہ لیں کہ چنگیز خان کے کوئی پڑپوتے کے پڑپوتے ہوں گئے تو یہ تیمور لنگ جو ہے وہی مغلی تھے اور انہوں نے یہ الغار کی تھی اور سلطنت عثمانیہ پہ ٹھیک ٹھاک جنگ ہوئی اور سلطنت عثمانیہ میں شکست بھی ہوئی اس کو کہتے ہیں جنگِ انقرہ یہ آراؤنڈ فورٹین الیون اسوی کلنڈر کے لحاظ سے یا ایٹھ انڈرڈ ہجری کا یہ ٹائم تھا کہ جب تیمور نے پوری کی تھی تیمور نے کوئی ترکی تک ہی نہیں کیا تھا بلکہ بالکل تباہ و برباد ایران کو بھی کر دیا تھا اور اس کے ساتھ انڈیا کو بھی کر دیا تھا تو اس کے بعد یہ صاحب ادھر آ گئے تھے اور لیکن چلو جنگِ انقرہ میں آکے پھر تیمور واپس چلے گئے لیکن اب ترکی میں ایک یہ ہوا تھا کہ خود خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی اور آپس میں یہ لڑنے لگے تھے تو دو سال رہے فورٹین الیون ٹو فورٹین تھرٹین تو یہی وہ پیریڈ ہے کہ جب یہ سٹارٹ میں سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا تھا یعنی میں اس لئے اسے تقریباً سو سال سو سال اس لئے کہتا ہوں کہ اس میں ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ خاص طور پر عثمان خان نے بڑے اچھے طریقے تک ترکی کو اکٹا کر لیا تھا لیکن پھر آپس میں ان کے ہاں آپس میں خانہ جنگی ہوئی لیکن چلو پھر امپروومنٹ ہو گئی اب یہ دوسرا پیریڈ ہے اور یہ سے ارتقاء اور نشون اماں کا یہ پیریڈ ہے کہ جس میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فورٹین تھرٹین ٹو ففٹین ٹویل تک قریباً سو سال کا ہے اس میں اب جو حکمران بنے یہ عثمان خان نہیں کے نسل میں تھے محمد اول اچھا اول دو ہم سوم ہم اس لئے کہیں گے کہ بادشاہوں کے نام بڑے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو اس لئے پھر یہ یورپینز نے اصل میں یہ طریقہ اجازت کیا کہ محمد ون محمد ٹو محمد تری اس طرح سے انہوں نے یہ کیا ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے بادشاہ کی پورے نام کیا میں ضرورت ہو تو محمد اول نے یہ اثر نو امن شروع کیا تھا یہ فورٹین تھرٹین اور پھر اس کے بعد فورٹین ٹوئنٹی ون تک ان کی حکومت رہی ہے کہ ایک دوبارہ وہ جو خانہ جنگی شروع ہوئی تھی ترکی کے اندر اس کو ٹھیک کر لیا تھا اور پھر دوبارہ پس کے لڑائی جگڑے سیٹل کر لیا تھے تو ایک بڑا ایچیومنٹ کی انہوں نے اب انہی کی پھر غالباً پوتے تھے محمد فاتح جنہیں کہتے ہیں اور یہی سب سے مشہور ہے فورٹین ففٹی ون ٹو فورٹین ایٹی ون اس وی کلینڈر میں ان کی حکومت رہی ہے اس وقت انہوں نے ایک بڑا ایسا شاندار قسم کا ایڈونچر کیا کہ جس میں آپ غور نہیں کر سکتے کہ بھی یہ کیا کیا انہوں نے اب ان کے ہاں یہ تھا کہ ہم یہ قسطنطنیہ مفتا کریں اور قسطنطنیہ یہ رومن ایمپائر کا کپٹل تھا اور رومن ایمپائر سیون ہنڈڈ بی سی میں شروع ہوئی تھی اور یہ فورٹین ففٹی ون میں ختم ہوئی فورٹین ففٹی ون یعنی آپ دونوں کو ایڈ کر لیں تو یہ تقریبا ٹو تھاؤزن وان انڈڈ یئرز تک دو ہزار سال سے بھی زیادہ رومن ایمپائر چل رہی تھی صحابہ کرام کے ہاتھوں تو وہ ہوئی تھے لیکن پھر بھی چلو ترکی اور اٹلی اور گریس ان کے ہاتھ میں تھا لیکن اب ان کی اب یہ بھی بہت کمزور ہو گئے تھے اور محمد فاتح نے یہ کیا ٹارگٹ کیا کہ ابھی ہم یہ قسطنطنیہ جو کہ کیپٹل تھا رومن ایمپائر کا جس کا آج کل نام استمبول ہے اس کو انہوں نے فتح کیا لیکن کیا کیا اس میں کیا انہوں نے ایڈوینچر کیا کیا یہ دیکھی آپ کے سامنے پکچر موجود ہے کہ استمبول یا قسطنطنیہ میں قلعہ اس طرح سے انہوں نے بنایا تھا کہ تین طرف سے سمندر اچھا اب انہوں نے یہ اس لیے بنایا تھا کہ بھی اس میں کوئی آئی نہ سکے تاکہ جنگ ہوئی نہ یعنی ان کے کیپٹل کو کوئی فتح نہ کر سکے اب ہوتا یہ تھا کہ کسی نے اگر کوشش بھی کی وہ آئے بھی اب جیسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اس وقت تو کچھ صحابہ کرام مل کے اس کو قسطنطنیہ پہ فتح کرنے کے لئے آئے تھے جس میں کون لوگ تھے اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے اور یزید بھی تھے اور یہ سب آئے تھے لیکن یہ کامیابی اس لیے نہیں ہوئی کہ این تین طرف سے سمندر تھا اچھا اب اگر ان کے کشتیوں میں آ بھی جائیں تو اوپر سے تیر اتنا لگتا تھا کہ وہ کوئی بھی فتح کاری نہیں سکتا تھا اس ایرئے کو لیکن یہ پہلے آدمی ہیں محمد فاتح جنہوں نے اس کو اسطنبول کو فتح کیا تھا اب کیا کیسے ہو یہ ایک بڑا انٹرسٹڈ ایریا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ محمد فاتح کی ایک پکچر ہے یہ اس پہ اصل میں موویز بڑی بنائی ہیں یورپینز لیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل میپ کے اندر دیکھئے تو یہ جو بالکل ریڈ کلر ہے تو یہ تھا اسطنبول یا قسطنطنیہ یہ تھا نیچے بھی سمندر اوپر بھی سمندر اور لیفٹ میں بیچ میں گریس ہے ایک تو وہاں سے بھی سمندر یہ تین طرف سے ہے نا تو اس کو فتح کرنا مشکل تھا لیکن محمد فاتح نے ایک نیا ایڈوینچر کیا اب یہ تھا کہ بیچ میں کوئی پول نہیں تھا ورنہ تو اس کو کراس کر کے آ جاتے وہ بھی نہیں تھا اور کشتیوں سے آنی سکتے تھے اس لیے کہ اوپر سے ہوگا یہ کہ رومن ایمپائر میں پورے تیر جو ہے وہ مارنے اور یہ پھر پہنچ نہیں سکیں گے تو انہوں نے ایڈوینچر یہ کیا کہ اس سے اسطنبول سے توڑا سا اوپر جا کے ایک یہ انہوں نے یہ طریقہ نیا ایجاد کیا ایک ایڈوینچر یہ کیا کہ انہوں نے سمندر کے اندر ایک بریج بنانے کی کوشش کی جو بڑی کامیاب رہی اب اس میں انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ بہت سارے پتھر بھی ہوں گے اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی وہ بیچ میں جناب جا کے سمندر میں ڈالیں اور ڈالنے کے بعد پھر انہوں نے اگلا کام یہ کیا کہ اس میں بہت سارے جانور جو یہ کھانے کے لیے زبا کرتے تھے ان کے پورے اس کے اوپر لگ گئے تو اب لیا کے یہ پورا فکس ہو گیا ایک طرح کا بریج بنا تو محمد فاتح اور ان کی پوری میلٹری وہاں سے گزر کے دوسری طرف آ گئی آ کے انہوں نے پھر استمبول فتح بھی ہو گیا آسانی سے یہ فورٹین ففٹی ون کا ہے تب آپ دیکھئے کہ اس سمانے میں جو سلطنت عثمانیہ کی حکومت یہ تھی یہ جو سامنے گرین کلر کا آ رہا ہے لیکن پھر تیس سال گزرے تو انہوں کی ایکسٹینشن اور ہو گئی اور ہوتے ہوتے اب دیکھیں آج کل کا ترکی اور اسی طرح پھر گریس اور اس طرح ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ یورپ کے بھی کئی علاقے فتح کر لیا اب یہ کون کون سے علاقے ہیں البانیا ہے بوسنیا اٹلی کا بھی کچھ حصہ ہنگری اور یکرائن یہ سارے ممالک تین تیس سال کے اندر اندر فتح کر لیے لیکن انہوں نے ایک ہی ایتھیکلی اچھا کام کیا کہ کرسچنز پر مکمل مذہبیہ زادی کسی پر کوئی انہوں نے نہیں کیا کہ بھی تم لوگ جو ہے نا وہ اب تا مذہب چھوڑو اور مسلمان ہو جاؤو نہیں کوئی پابندی نہیں کی اور اس کے لیے ایون انہوں نے یہ کیا کہ استمبول میں مین چرچ تھا کیتھولک حضرات کا مین چرچ سب سے بڑا وہ تھا تو مسلمانوں نے اب یہ محمد فاتح اور ان کی ملٹری نے کچھ نہیں کیا کہ ٹھیک ابھی آپ کا چرچ ہے آپ رہیں اس میں اپنی عبادت آپ جیسے طریقے سے کرتے ہیں کریں تو یہ آزادی رکھی لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ پھر وہیں کے کرسچنز یا تو پھر وہ چھوڑ کے اٹلی کی طرف چلے گئے اور جو رہ گئے وہ خود اپنی انڈیپینڈنٹ ہو گئی وہ ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے تو تب جب ان کی مجورٹی بھی تو پھر انہوں نے یہی کیا کہتے بھی یہ اب ہمارا چرچ رہا ہے تو اب کوئی کرسچن ہیں بھی نہیں تو تب لے جا کے انہوں نے پھر اس کو مسجد کی شکل بنا دیا تھا لیکن اب وہ ترکی حکومت نے اب آکے دوبارہ اس کو ایک پورا میوزیم کی شکل کر دی ہے تو اب وہ مسجد نہیں ہے اچھا اب ہوا یہ کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے ہاں یہ جیسے میں نے حرث کیا تھا ینگچری کا عروج زیادہ آنے لگا تو خود کرسچن نے اپنے بچوں میں ینگچری میں شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے اب کرسچن بھی جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو لے کے جناب آتے ہوتے تھے بھائی آپ پلیز لیں اپنی ینگچری کے اندر ہمارے بچوں کو تو وہ بچے پھر آتے تھے اور ٹریننگ اور پورا سلسلہ ہوتا تھا اور تب جا کے وہ پروموٹ ہوتے چلے جاتے تھے تو انہی میں سے پھر ظاہر ہے کہ بڑا عرصہ جب وہ رہے تو وہ آہستہ آہستہ وہ بچے پھر اپنا ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے چرچ کے بکس بھی پڑھ لیں پھر قرآن پاک کا بھی سٹڈی کر لیں مسلمانوں کی بکس بھی پڑھ لیں پڑھتے پڑھتے پھر وہ ایمان لاتے تھے تو اس لیے اس طرح سے ہوا ہے اور یہ بڑی تعداد اسپیشلی مشرق کے ایریا آزربائی جان اور اس کے آس پاس آرمینیا کا ایریا وہاں کے لوگ بہت زیادہ اپنے بچوں کو خود لے کے آتے ہوتے تھے پیرنٹس تو اس طرح وہ ایمان لاتے تھے اچھا اب اگلا سٹیپ آیا جس کو ہم دور ارتقاء اور اروج جب میں کہوں گا یہ 14, 13 to 15 66 کا پیریڈ کہ جب بہت اروج کا پیریڈ آیا سلطنت عثمانیہ کا ایک تو انہوں نے یہ بڑی اپرویومنٹ کر دی کہ اندرونی بغاوتوں کا مکمل خاتمہ اور پھر مضبوط حکومت بن گئی اور ایکنومکس بھی اپنے طریقے سے اروج میں آنے لگ کیوں آنے لگ اب یہ سامنے میپ کو دیکھئے تو اس کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو کئی کلرز میں یہ جو آ رہا ہے یہ سلطنت عثمانیہ ہی مختلف کلرز میں لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کا حصہ ان کے اندر آتا چلا گیا جس کو آپ اس کو تھوڑا بڑی جگہ پہ یہ دیکھ لیجئے یعنی ترکی وہ آج کل یہ یہ جو بالکل براؤن ریڈ اور یلو کلر کا تو یہ ترکی تھا لیکن اس کو انہوں نے گریس اور پھر اوپر سے بہت سا حصہ انہوں نے فتح کر لیا تھا یورپ کا اور پھر مشرق کی طرف آئے تو آرمینیا اور آزربائی جان اراک وہاں سے آگے سیریہ پھر ایجپٹ ایجپٹ سے آگے پھر لیبیا سودان یہ سب ان کیسے اور اس کے بعد عرب علاقے میں بھی انہوں نے زیادہ ہی فوکس کیا مکہ اور مدینہ اور یہاں سے لے کے یمن تک انہوں نے پوری فتح کر لی اچھا لیکن اس کا فائنینشلی کیا فائدہ ہوا کہ اس سمانے میں یورپ سے لے کے انڈیا اور چائنہ تک جو حکومت حکومتیں جو بھی تھی لیکن اس میں بزنس کا رستہ یہی تھا کہ آپ یہ امیجن کیجئے کہ یورپین نے اگر کوئی بزنس کرنا ہے تو وہ لے کے سلطنت عثمانیہ کے ایرئے میں آتے گزرتے پورا سفر کرتے 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 پھر وہ ایران تک آتے ایران سے لے کے پھر افغانستان پھر پاکستان اور انڈیا کے ایرئے میں آپ چلے جائیں وہاں سے پھر وہ چائنہ چلے جائیں تو رستہ یہی تھا جس کو ہم دریائے جس کو ہم ایک کہتے ہیں کہ یہ ایک ریشم کے یہ پورا روٹ یہ پورا تھا تو وہیں سے اصل میں بزنس چلتا تھا اس طرح چائنہ والے بھی اگر کرتے تھے انڈیا والے بھی بزنس کرتے تھے رستہ یہی تھا تو اس لئے سلطنت عثمانیہ میں بہت زیادہ ایک فائننشلی بہت امپروومنٹ آئی اس نے دیکھیا کہ ایک بڑے پھر حکمران بنے بایزید دو ہم آپ کہہ لیں نمبر ٹو کہہ لیں پہلے بھی بایزید تھے تو ان کے حکومت رہی ہے فورٹین ایٹی ون ٹو ففٹین ٹویل تک تو انہوں نے بہرہ روم کے اندر یہ میڈیٹرینیم میڈیٹرینیم کا یہ جو پورا ایریا یہ پورا سمندر ہے جو کہ یورپ اور افریقہ کے بیچ میں تو اس کے بیچ میں ایک یورپین کے ساتھ ایک بڑی ایک نیوی کی جنگ ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کی نیوی کا پورا میڈیٹرینیم میں مکمل کنٹرول ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ پہلے تو ان کا خوشکی کا پورا ایریا ان کے ہاتھ میں تھا اب سمندر بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اتنی شاندار سب سے بڑی نیوی جو ہے وہ بھی سلطنت عثمانیہ کی اگر آپ اس ٹائم کی ہسٹری آپ یورپین نے جو جو لکھیں اسی کو پڑھ لیں تو وہ اس زمانے میں ان کے تصور بھی سپر پاور کا عثمان ایمپائر ہی تھا ان کے ذہن میں تصور ہی آتا تھا تو آپ اس زمانے کی کسی بھوک کو انگلیش میں پڑھ لیجئے یا یورپ کی زبان میں دیکھ لیجئے تو یہی ان کے تصور ہی آتا تھا اب اگرہ حکومت آئی سلیم اول جنہیں ہم کہتے ہیں تو انہوں نے سپیشلی مشرق کی طرف رخ کیا اور پھر آرمینیہ آزربائیجان عراق سیریہ فلسطین ایجپ اس سب کو فتح کیا اور تب جا کے یہ بڑا ایک اور فرق آیا اس کے نتیجے میں اب ایجپ کے اندر جو بنو عباس کے خلیفہ مستعین باللہ وہا رہتے ہوتے تھے اب انہوں نے کیا کیا کہ خود سلیم اول کو ایک پورا ایک دے دیا کہ جناب خلافت کا ٹائٹل آپ لے لیجئے یہ پانچو سال پرانی بات ہے تو تب جا کے یہ ہوا تو آپ کہیں گے کہ مستعین باللہ کہاں سے آگئے اب جو پہلے عروج کی جو سٹڈی تھی ہماری تب یہ تھا کہ بنو عباس کی حکومت اور عراق بغداد ان کا کیپیٹل ہوتا تھا لیکن اب جب حلاق خان نے تباہی کر دی عراق میں تو اس وقت بنو عباس کے جو خلیفہ تھے ان کو بھی انہوں نے بالکل حلاق کر دیا تھا اور بہت سے بنو عباس کے جو بھی شہزادہ تھے وہ بھی تھے تو ایک شہزادہ ایسا تھا کہ جو کسی طرح جان چھڑا کے بچ کے وہ ایجپٹ تک آگئے تھے تو ایجپٹ میں اس وقت غلاموں کی حکومت ہوتی تھی انہوں نے کب کی بات ہے سکس ففٹی سکس ہجری کی بات تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری حکومت صحیح اس طرح سے سٹیبل ہو جائے کہ ہم بنو عباس کے خلیفہ شہدادہ نے اس کو خلیفہ بنا دیں تو ہوگا کیا کہ ایجپٹ میں ایک عزت کی حیثیت بن جائے گی اور اس میں کوئی اور دوسرے ملکوں کے مسلمان وہ ان پر کوئی جنگ نہیں کریں تو تب لے جا کے انہوں نے بنو عباس کے ایک شہدادے کو بنا دیا تو انہوں نے اکمران بے ظاہر ہے کہ نسل در نسل وہی بنتے رہے تو آخری مستعین بلدہ تھے تو وہ خود انہوں نے اب یہ دیکھا کہ ایجپٹ تو اب ترکی والوں نے فتح کر لی ہے انہوں نے خود لگا کہ خلافت سلیم اول کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے بادشاہ تھے انہیں کو دے دیا کہ خلافت آپ بھی چلیں تب وہ خلیفہ ہونے کا جو ٹائٹل ہے وہ خود ایک سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ میں آگیا اب دیکھئے بنو عباس کی حکومت کب تک چل کر ہی ون ٹھو ہجری میں بنی اور نائن ٹو ہجری میں ختم ہوئی ہے اور اس ہاں پھر وہ ایک دوسرا انہوں نے اور کیا کیا ایک شہرائے ریشم جو تھی اور دوسرا میڈیٹرینین کے سمندر میں جب کنٹرول آیا تو دنیا میں ار طرف سے ایکنومکس چل رہی تھی اور سلطنت عثمانیہ کی حکومت بہت فائنینچلی بہت سٹیبل ہو گئی اس کے بعد ایک اگلے حکمران بنے سلمان اول انہیں آپ کہہ لیں رہی ہے انہوں نے اب دوبارہ یہ کیا کہ چلو بھی ہم رائیہ ہو گیا تو ہم تھوڑا اور ایکسٹینڈ کریں ایک طرف تو یورپ میں وہ گئے ہنگری رومانیا ہنگری اور پولینڈ تک فتوات کر بیٹھے دوسری طرف افریقہ میں بھی انہوں نے سوچا تو لیبیا سودان الجیریہ اور مراکش یہ سب کو آسٹریہ آسٹریہ کا یہ کیپٹل ہے تو یہاں آکے ان کا وہاں جا کے ناکام ہوئے پھر بھی کئی بار انہوں نے کوشش کرتے رہے ویانہ میں فتح کرنے کیلئے کے ناکام ہی رہے بس یورپ میں ان کا آخری حدیعہ ہی رہی دوسری طرف پھر چلو انہوں نے افریقہ میں سودان تک کر لی تھی اور اور پھر عرب ممالک میں مکر مدینہ بھی ان کی حکومت وانتہ آگئی تھی بس وہاں کے رو گیا اور اسی طرح مشرق کے طرف جائیں تو عراق تک رہی اور وہاں ختم اس سمانے میں ایک بہت بڑے ایڈمیرل جن کو عربی میں امیر البحر کہتے ہیں خرید الدین خیر الدین خیر الدین بربروسہ وہ فوتویں ففٹین فورٹی سکس اس وی کلندر میں تو یہ سب سے بڑے ان کے بہت بڑے ایڈمیرل رہے ہیں کہ جو ہمیشہ شجاعت کے ساتھ اور ایک پوری سٹرٹیجی کے ساتھ پوری یہ آپ کا یہ جو میڈیٹرینین جو بہرہ روم ہے اس کا پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا یعنی اصل میں انہوں نے سمندر کے اندر اندر جو جو فتوات ہیں یہ سب سے زیادہ خیرد دین بربروسہ صاحب نے یہ فتوات کی ہیں تو یہ ایک بڑے ان کے ہیرو ہے اس کے بعد پھر ایک اور حکمران سلمان قانونی یہ اگلے حکمران ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی ڈیولیپمنٹ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے ایک پورا اصول انہوں نے تیار کر دیا تھا کہ ایک میرٹ کے ساتھ ذہن ترین بیوروکریٹ ہائر کریں کہ جو بہت ذہین لوگ ہیں ان کو بلکل میرٹ کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جس میں جو اچھی صلاحیت ہے ان کو پرموشن دیں یہ انہوں نے کیا تھا اور پھر ملٹری کی تیاری بھی سلمان قانونی نے کی اس کے بعد پھر شاندار ایڈوکیشن بھی سلمان قانونی جو ہیں یہی ہیرو ہیں سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ انہوں نے کی اور بہت اچھے قوانی اس لئے اسی کے نام پہ وہ سلمان قانونی مشہور تو یہ انہوں نے اتنی پوری development میں سب سے بڑا ایک intellectual نویت کا کام ان بادشاہ نے یہ کیا لہرہ کیلے نے تو نہیں کیا ہوگا لیکن اور بہت سے ہائر کر کے اور وہ یہ کرتے رہے تو یہ جناب سلطنت عثمانیہ کا عروج ہے اور 1566 تک رہا اس کے بعد جمود کا پیریڈ آیا تب آئیے آگے دیکھتے اچھا اب اگلا دیکھتے سٹیپ جس کم جمود اب میں کہہ رہا ہوں 1566 تو 1754 یعنی almost 200 years کی یہ کہانی ہے یعنی ہوا کیا تھا کہ سلیمان قانونی صاحب 1566 میں پہت ہوئے اور اس کے بعد پھر جو اتنے انہوں نے ایک انٹرنل کنٹرول بہت اچھے انہوں نے سلیمان قانونی صاحب نے بنائے تھے تو وہ کمزور ہوئے اور آہستہ آہستہ کرپشن آنی شروع ہوئی یعنی سلیمان قانونی صاحب ان کی بکس کو اگر پڑھ لیں تو انہوں نے ایک ایسے اچھے طریقے سے انٹرنل کنٹرول کے پورے میتڈز انہوں نے بہت اچھے انٹرنل کنٹرول چلے اور انہی کی بکس کو پھر یورپین نے پڑھا ہے تو اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ یہ آج کل انٹرنل کنٹرول کی کئی کئی بکس میں آپ کو ملے گا کہ آپ جیسے آپ آج کل یہ دیکھ لیجئے کوزو فریم ورک آپ دیکھ لیں یا اور اس سے پہلے بھی آپ کی میتھ 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 بکس سلیمان کانونی کی بکس میں مل جائیں گے تب خود میچ کر لیں کہ آج کل انسانوں نے انٹرنل کنٹرول کو سیکھا ہے اور یہ آڈ اور انٹرنل کنٹرول کو اچھا کرنے کے لیے جو لیں گے تو اس کا بڑا حصہ آپ کو سلیمان کانونی صاحب کی مقش میں آپ کو مل جائیں گے آپ سے پانچ سال پہلے وہ یہ کام کر چکے اور اس ہی کو ٹھیک ہے کہ ایمپروومنٹ یورپیانز نے کیا پھر اب آج کل اور ایمپروومنٹ آ رہی ہے اچھا اب ایک دوسرا ایک مسئلہ آیا سلطنت عثمانیہ میں اب جا کے جو مسلسل فتح کر رہے تھے اب شکست ہوئی ہے ایک طرف تو رشیہ نے خوشکی سے آتے ہوئے حملہ کیا دوسری طرف یورپ نے سمندر کے رستے وہ حملہ کیا اور اس میں دونوں طرف سلطنت عثمانیہ میں تب جا کے شکست آرمینیہ اور آزربائیجان تک ترکی کی حکومت تشکست ہوئی یورپ میں آپ ابھی پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو پہلے ایڈمیرل خیر الدین باربروسہ صاحب یہ ففٹین فورٹی سکس میں پہت ہوئے تھے تو اس کے کوئی تیس سال بعد ان کی نیوی اتنی اچھی نہیں رہی اور یورپین نے کافی ایڈیے میں اپنا ان کا کنٹرول آگیا سرطنت عثمانیہ کا پہلا شکست آپ کہہ لیں اگلا سٹیپ آئیے سب سے بڑا یہ معاملہ ہوا کہ نالائک اور سست بادشاہوں کی بڑی تعداد ہونے لگی یعنی اب ہوا کیا کہ ایک بادشاہ فوت ہوتے تب جو شہدادوں میں حکومت کون چلا رہے ہوتے تھے بیوروگریٹ تب آپ دیکھئے کہ اس کے کچھ اگزیمپلز میں ارز کر رہے تھے ورنہ اور آپ بکش میں پڑھیں گے تو آپ کو اور مل جائیں گی مثلا ایک حکمران محمد سوم ان کے حکومت رہی ہے فیفٹین نائنٹی فائیف ٹو سکسٹین ہنڈر تری تک تو انہوں نے خود اپنے انیس بھائیوں کو قتل کیا تھا کیوں کیا تھا کیونکہ وہ جو اپنے انیس بھائی اور جو تھے وہ بھی حکمران بننا چاہتے تھے بادشاہ تو بادشاہوں کے لیے شہزادوں کی آپس میں جنگ ایک اور مثال دیکھ دیکھ یہ ابراہیم اول جو سکسٹین فورٹی تو سکسٹین فورٹی ایٹ تک ان کی حکومت رہی ہے تو ان کی یہ بیچارے کا معاملہ یہ تھا کہ ایک ذہنی طور پر بلکل معذور بادشاہ ہوتے اور اصل میں پیچھے سے حکومت ان کی والدہ ماہ پہ کر ان کا نام تا ان خاتون کا تو وہ یہ حکومت چلاتی تھی اور بعد میں پھر ان پر بھی خود انہی کے جو بھی ان کے بیوروکریٹس اور ملٹری اور جو جو بھی لوگ تھے انہوں نے ان کو بھی زہر لگا کے ماردی اب نیا بادشاہ رکھ لیا لیکن بادشاہ وہ عثمان خانی کے نسل سے آتے رہے لیکن بس نام کئی ہوتے تھے پیچھے سے حکومت وہ بیوروکریٹس وہ ہی چلاتے تھے اب ایک اور اسی ٹائم میں بلکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک بڑا فائنینشلی بہت بڑا زوالہ آ گیا وہ یورپ نے کیا یورپ کے دو بڑے ہیرو میں کہوں گا ایک کولمبس اور ایک کو آپ کہہ لیں سکوڈو گاما ان دونوں حضرات میں کولمبس نے 1492 میں ایک ریکوری کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ پرتگال کے تھے اور سفر کرتے ہوئے انہیں یہ آیا کہ ہم یہ نیوی کے لئے یہ جو سمندر جس کو ہمیں پتا نہیں اس کے آگے کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے ہم اگر چلیں تو ہم انڈیا تک پہن جائیں تو انہوں نے یہ کیا کوشش اور کرتے کرتے 1492 میں وہ امریکہ ریکور ہو گیا تب جا کے پتا چلے یہاں پہ بھی زمین ہے اور تب جا کے پرتگال اور پھر یورپ کے اور بہت سے لوگوں کو ایک پورے امریکہ میں جا کے انہوں نے اپنی حکومتیں بنا لیں اچھا دوسرا جو واسکو ڈاگاما صاحب نے انہوں نے یہ کیے نیا رستہ ایسے ہی سمندر سے انہوں نے ایفریقہ سے گزرتے پھر الٹی طرح سے چلتے چلتے انڈیا تک پہنچ گئے 1490 تو اسے ہوا کیا ہوا یہ کہ اس سے پہلے پورا بزنس سلطنت عثمانیہ کے رستے سے آتا تھا کہ وہی ریشم والے روڈ کی طرف سے ہی سب بزنس چلتا تھا لیکن اب وہ سمندر کے رستے یورپینز کا انڈیا اور چائنہ سے تعلق بن گیا اور وہ ادھر سے کرنے لگے تو اب سلطنت عثمانیہ کی ایک ایک ایکانومی جو ہے اسے ایک بڑا جھٹکہ لگ گیا دوسرا ایک اور معاملہ کہ خود مسلمانوں میں ہی ایران نے سے ایرانی سلطنت نے حملہ کیا سلطنت عثمانیہ پہ لیکن چلو سلطنت عثمانیہ میں کامیاب ہو گئے وہ سکسٹین ترٹی ٹو میں لیکن کمزوری تو ہو گئی ہوگی نا ایران میں بھی کمزوری ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ میں بھی کمزوری ہو گئی اس کے لیے اس کے لیے ایک انہوں نے پھر یہ قصر شیری کی صلاح کا معاہدہ جیسے کہتے ہیں قصر شیری یعنی ایک پورا ایک ایریا کے جہاں پہ ایک محل تھا وہاں پہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا ایران اور ترکی میں کہ جس میں سلطنت عثمانیہ کے لیے بسرہ تک بورڈر تیہ ہو گیا کہ بھی اب سلطنت عثمانیہ آگے ایران کی طرف نہ آئے اور اسی طرح ایران نے بھی یہ ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے جناب ہم یہ بسرہ سے پر ہم ایراک کے اندر نہیں گزیں گے تو چلو اس کا ایک یہ فائدہ یہ ہو گیا کہ چلو سلطنت عثمانیہ اور ایرانی سلطنت میں ایگریمنٹ ہونے کے ساتھ آپس میں جنگیں ختم ہو گئیں یہ کیا بڑا اچھا ایڈوانٹیج ہو گیا اس کا یورپ میں مسلسل شکستیں ہوتی رہیں یعنی وہاں پہ اب یہ پولینڈ لیتھوانیا ہنگری آسٹریہ یہاں پہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی انہوں نے بغاوتیں ہوئیں لیکن ناکام رہیں سکسٹین ایٹی تری ٹو سکسٹین نائنٹی نائن کا پیریڈ اس میں ہوتا رہا اب یہ ایک بہت بڑا اہمکانہ دیسین ہوا جس کو قف کہتے ہیں فارسی میں قف کا مطلب ہے کہ پنجرہ یعنی اب کیا ہوا کہ شاہی شاہی حرم میں شہزادوں کی ساری زندگی خواتین کے ساتھ گزرنے لگے اور شہزادوں نے جنگوں کو چھوڑ دیا اب وہ اسے کیا ہو گیا یعنی ہوا کیا کہ یہ جو محل تھا بادشاہ کا استمبول کے اندر اس کو شاہی حرم کہتے تھے کہ جس میں بس شہزادے وہی رہیں گے اس سے باہر نہیں نکلیں گے اور صرف خواتین ہی کی حکومت ان کی والدہ بھی چاہے بہنوں بیگموں اور بہت ساری ایک لانڈیاں وہ بھی ہوتی تھیں اور بس ہی تم صرف انجوائے کرو اس سے لے کے تم کام نہ کرو تو پھر اب دیکھیں کہ ان کے اپنے جو دادہ پر دادہ جو گزرے ہیں عثمان خان کو لے لیں اور وہاں سے لے کے سلمان خان جو سلمان قانونی صاحب تک خود بادشاہ آگے چڑھ کے وہ خود جنگ کے اندر وہ آگے آتے تھے تو اب شہزادوں نے سب چھوڑ دی اور خالی یا آج کل اردو میں یا پنجابی میں بھی آپ دیکھئے کہ شہزادہ ایک تنز کے طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی جو بالکل کوئی کام نہ کرے تو یہ اصل میں وہاں سے ہوا ہے یہ کہ جس کو قفس کے جہاں پہ یہ بالکل شہزادوں کو صرف انجوائیمنٹ سا کر رکھو اس سے آگے کچھ نہ کرے اور اصل میں پھر ہوا یہ کہ ان کی ملٹری اور بیروکریٹس انہیں کی حکومتیں وہی چلانے لگے تو یہ ہوا اب یہ دیکھیں کہ ملٹری کی طرف سے ینگچری نے خود بغاوت کر دی تھی سیونٹین تھرٹی میں اب سے یہ تقریباً تین سا سال پہلے کی بات ہے ینگچری آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا پیڑیٹ کہ ینگچری ایک انہوں نے یہ پوری ملٹری بادشاہ نے تیار کی تھی کہ وہ بچوں کو ہائر کر لیتے تھے اور ان کی پوری زندگی تک ان کی ایجوکیشن ٹریننگ پھر وہی سے پروموشن کرتے کرتے ان کو بہت بڑا ان کو ایک اچھی پوزیشن مل جاتے تھے پروموشن کے ساتھ اور وہی حکومت کے ہیڈ وہی چلاتے تھے اب ینگچری کو کہا جاتا تھا یہ بادشاہ کی پرسنل ملٹری ہے یعنی ایک پوری حکومت کی نہیں بلکہ صرف بادشاہ کی پرسنل ہے لیکن اب ینگچری نے خود بغاوت کر لی اور انہوں نے جا کے تو پھر یہ ہوا کہ ینگچری کی حکومت وہ آج تک ترکی میں چل رہی یہ آلتیں ایک حادثہ اب ہوا ہے کہ چلو ایران کے ساتھ تو ایگریمنٹ ہو گیا تھا لیکن افغانستان سے نہیں ہوا تھا اور وہاں کے نادر شاہ ان صاحب نے تو یہ کیا تھا کہ انڈیا ایران ترکی سب کو شکست کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی اور ترکی میں پھر نادر شاہ جید گئے تھے سیونٹین تھرٹی سکس ٹو ترٹین فورٹی سیون کا تو یہ ڈیزاسٹر ہے اچھا اب نادر شاہ اگر چلو یہ خود انڈیا ایران ترکی سب میں بھی تم جید گئے ہو تو اپنی حکومت چلو حکومت خود نہیں چلاتے تھے واپس افغانستان چلے جاتے تھے تو پھر آپس میں پھر انڈیا میں بھی یہی ہوا کہ انتشار ہی رہا ہے اور ترکی میں بھی یہی رہا ہے اور ایران میں بھی آپ یہی نظر آئے گا اب ایک اہم فیکٹر ہم وہ بھی دیکھیں کہ یورپ کی اس مانے میں کیا حالت تھی کہ جب یہ دور جمعود اور زوال کا پیریٹ تھا سلطنت عثمانیہ میں یعنی مسلمانوں کی سپر پاور اس کے بعد وہ سپر پاور بنے یورپ میں ایک رنیسا کی ایک تحریک چلی تھی 1200 کے آس پاس اور 1700 تک رہی یعنی 500 سال تک کرتے رہے اب اس میں کیا کیا انہوں نے یہ اصل میں کہنے کے علمی نوعیت کی ایک تحریک تھی جس میں ہوا یہ تا کہ جس وقت انہوں بکس نہیں اور بکس کو لے کہ انہوں نے پہلے ایٹیلین زبان میں ترجمہ کیا پھر اور یورپ کی اور زبانوں میں ترجمہ کرتے 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 چلے گئے تو یورپ میں علم کا شوق ہے ورنہ اس سے پہلے یورپ کی کیا حیثیت تھی کہ صرف آپ کہلیں کہ یہ حالت تھی یورپ کی کہ وہ بالکل ایک جنگلی نویت کی قوم تھی یعنی اس کو آپ یہ امیجن کر سکتے اس سے پہلے اسپین میں ایک بار مسلمانوں نے سوچا کہ چلو بھی ہم فرانس بھی فتح کر لیں تو اس وقت پھر سکولرز نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے وہاں تو صرف برف ہوتی ہے اور کچھ بالکل جنگلی قسم کے لوگ ہوتے اور وہاں پہ کوئی آپ کو فائدہ بھی نہیں تو کیا ضرورت ہے اس کے لئے اتنی آپ افرٹ کر رہے ہیں تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تو اس پہ فرانس تک نہیں آئے تو یہ اب ایک تو یہ علمی ضوگ جس کو رینیسا ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک اور تحریک پیدا ہوئی ہے ری فرمیشن اور ری فرمیشن فیفٹین سیونٹی ون ٹو ایٹین سکسٹی تک رہی ہے اور اسے بھی کیا وقت ری فرمیشن کہ ہم ری فارم کریں اپنے آپ کو اپنی یعنی جو جو ایشیوز جو پرابلم جو ایشیوز یورپ پہ آپس میں لڑائی جگڑے چل رہے تھے تو اس کو ٹھیک کریں اور ان کے ہاں اب یہ سوشل سائنسز کے لحاظ سے اور اسی طرح فیزکس اور کیمسٹری اور بائیولوجی کے بھی بہت سارے پھر اس کی جتنی سٹڈیز اچھی ہوئی تو پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ چرچ کے کنٹرول ختم ہوا اور ان کا خود کرسچنز کا ایک بڑا فرقہ پروٹیسٹنٹ بن گیا اس کے نتیجے میں سائنس اور ٹکنالوجی میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یورپ نے نیوی اپنی بہت اچھی ڈیولپ کر لی کیونکہ سائنس اور ٹکنالوجی سے انہوں نے بہت اچھے اچھے جہاز بھی بنا لی اور نئی چیزیں اجادات کرنے لگے تو پھر یہ ہوا اچھ آپ یہ دیکھئے کہ چرچ کا اس سے کیا معاملہ تھا یعنی اس کا آپ خود امیجن کر سکتے کہ اگر ہوا کیا کہ چرچ کے پرانے سکولرز نے جو سمجھا انہوں نے کیا یہ تھا کہ یونانی فلسفیوں کا جو فلسفے کو سمجھا تو اس کو اپنا دین قرار دیا تھا مثال کے طور پر ان کے آنکھ یہ تھا کہ ہمارے یہ جو زمین ہے یہ مین مرکز ہے پوری کائنات کا اور سورج اور سب چیزیں ہمارے اردگرد تواف کر رہے ہیں حضرت تیسے علیہ السلام تو زمین تے آئیت ہے نا تو اس لئے زمین ہی مرکز ہے لیکن جب سائنس دانوں نے جس وقت وہاں ان کے اندر یہ ایک سپیشلی ریفارمیشن کا معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے بلکہ اس سے پہلے رنیسا کے زمانے میں انہوں نے کتابیں پتا چلا کہ یہ زمین کے گرد سورج نہیں گھوم رہا بلکہ الٹا معاملہ کہ سورج کے گرد ہماری زمین گردش کر رہی ہے تو انہوں نے کہا تو اب چرچ نے پکڑ لیا ان کو اور ایک بڑی ان پہ وہ کیا کہ تمہیں تو مرتد ہو گئے تمہیں تو بلکل قتل کر دینا چاہیے اور یہ معاملہ تو سائنسدان نے کہا اچھا بھئی آپ اگر کہہ رہے تو ٹھیک میں بھی مان لیتا ہوں بات ختم باقی آپ جو حقیقت ہے جو زمین گھنگ رہی گھنگ رہے اس طرح اپنی جانوں نے چڑھائی تھی اس طرح اور بہت سائنسدان کو اسی طرح قتل کیا گیا تھا لیکن اس کی پوری ہم آگے جا کے پڑھیں اس وقت تو بس مختصر ان میں ارز کر دوں کہ یہ وطہ اور یہ پروٹیسٹنٹ فرقہ جو اس نے یہ کیا تھا کہ چرچ کو متحد جو پورا کنٹرول چرچ ہی پورے یورپ کو چلا رہے تھے تو انہوں نے ان کو روک کے صرف اپنے چرچ کے اندر تک رکھا بس بھی آپ یہ تک رہے آپ صرف عبادت کریں اور بس اب آپ دنیا کے معاملات کو چھوڑ دیں تو وہاں سے یہ سیکولرزم کا سلسلہ یورپ میں شروع ہوا اچھ اب آگے دیکھئے کہ جب ان کی نیوی اچھی ہو گئی سائنس اور ٹکنالوجی کے ذریعے مسلمانوں کی تھی لیکن سپین کی فتح پرتگال نے کر لیا اور پھر مسلمانوں کا مکمل خاتمہ ہوا ہے یہ 1494 ہجری میں دیکھنا تو 896 ہجری ہے یہ بابا کیا یعنی آپ دیکھئے کہ 1490 کے زمانے میں پرتگال میں اتنا عروج آیا تھا کہ انہوں نے یہ واسکو ڈاما واسکو کولمبس نے اتنا امریکہ افریقہ انڈیا سے تعلق قائم کر لیا تھا تو اب جا کے آگیا تھا وہیں سے پھر یورپ کے اور ملکوں نے وہیں سے سیکھ لیا طریقہ تو پرتگال اس وقت سب سے اسٹیبلش تھا اور انہی کے ساتھ سپین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ انہوں جو مسلمان رہنا چاہے اور نہیں وہ ان کے مذہب میں نہیں آئے تو ان کو قتل کیا گیا اور جو مسلمان پھر اپنی ایمان کو رکھنا چاہتے تھے اور زندگی بھی زندہ بھی رہنا چاہتے تھے تو انہوں نے کیا کہ وہ جہازوں میں بیٹھ کے وہ پھر لیبیا مراکش ایجیپٹ اس طرف جا کے اس لیے یہ وہی تھے جو سپیئن سے آ گئے تھے تونی کی نسل ہے جو آج کل موجود ہے ایج آف ڈسکوری یہ وہ پیریاد ہے یورپ کا کہ جب کولمبس نے ایٹلانٹک سفر جو کیا تھا ایٹلانٹک یہ وہ پورا ایٹلانٹک اوشن اس پورے کو سفر کر کے امریکہ انہوں نے دریافت کر لیا تھا تب جا کے یورپین امریکہ کی طرف چلنے لگے اور واسکو ڈاگاما صاحب نے افریقہ سے آکے انڈیا تک آیا اور وہاں سے چائنا تک اور سارے طریقے بھی آگئے ان کو رستے بھی آگئے پورٹین نائنٹی ایٹ میں اب یورپ میں فائنینشل ان کا بزنس بہت چلنے لگا کیونکہ بیچ میں جو ایکسپینسز یا ٹیکس ان کو سلطنت عثمانیہ کو دینا پڑتا تھا وہ ختم سلسلہ تب یورپ کو فائدہ بہت دوسری طرف دیکھئے کہ ایشیا افریقہ اور امریکہ میں یورپ نے کلونیل ازم شروع ہوا اور انہوں نے آہستہ آہستہ خود قبضہ کر لیا تھا مختلف یورپ کی حکومت رہی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت روجتا اور پھر ایک فائنینشل مینجمنٹ فائنینشل مینجمنٹ کے جتنے طریقے آج کل آپ پڑھتے ہیں فائنینس کی بکس میں یا ایکنومکس کی بکس میں یا آپ آڈٹ کی بکس میں تو وہ سب یہی طریقے ہیں جو اس زمانے میں یورپینز نے جب ان کے ہاں کی پوری انلائٹنمنٹ کا پیریٹ گزرا تو انہوں نے اس وقت یہ طریقے نئے نئے طریقے نئے طریقے ایجاد کر کے تو وہ کیا اس کو آپ یہ دیکھ لیجئے میں آپ کو کولونیل ازم کی ہسٹری کی جسٹ ایک اووریو میں ارز کر رہا ہوں پوری تفصیل میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے دیکھیں 1492 کی حالت یہ تھی دنیا کی می آپ یہ تھا یعنی سب سے بڑی آپ دیکھئے آپ کو طاقت نظر آئے گی سلطنت عثمانیہ کی ترکی میں اور اس کے ساتھ ساتھ چلو رشیہ بھی ایک وہ بڑا بن گیا ہوا تھا پرتگال چھوٹا سا تھا بھی سپین چھوٹا تھا لیکن سپین چلیں وہ پرتگال کا حصہ بن گیا تھا چلیں اس کے ساتھ ساتھ فرانس کی بھی آپ کچھ حیثیت رکھ لیں اور اس کے بعد پھر انگلینڈ صرف ایک جزیرہ تھا لیکن آپ دیکھئے کہ تقریبا ڈیڑھ سو سال گزریں سکسٹین سکسٹی میں یہ حالت ہوگئی دنیا یعنی انہوں نے کتنا آہستہ 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 ایریاز جس کو آپ نورت امریکہ اور ساؤتھ امریکہ ان کے حصے میں سپین کی حکومت زیادہ رہی ہے اس زمانے میں اتنا اور رشیہ بھی زیادہ پھیل گیا انہوں نے کافی ایریا کر لیا تھا اس سے آگے چلیے سیونٹین ففٹی فور کے پیریٹ کو دیکھئے تو سلطنت عثمانی ابھی زندہ تھی لیکن ان کا وہی تک ہی محدود رہ لیکن رشیہ اب کتنا بڑا ہو گیا اور پھر پرتگال کو دیکھئے تو انہوں نے ساؤتھ امریکہ کے اندر جو کتنی حکومت وہاں آگئی سپین کی بھی آگئی اور یہاں تک آگئی لیکن پھر ایٹین ایٹی فائیو میں آئی انگلنڈ اور دوسرا فرانس کیا امریکہ اور کینیڈا بھی ان کا آسٹریلیا بھی ان کے ہاتھ میں انڈیا بھی ان کے ہاتھ میں اور ایجفٹ بھی ان کے ہاتھ تو انگریز سب سے زیادہ ٹاپ پہ رہے ہیں فرانس نے بھی کافی کیا انہوں نے یہ الجزائر اور افریقہ کے بڑے اریا ان کے ہاتھ میں رہے اور کچھ کسی حد تک کینیڈا اور امریکہ کا بھی کچھ حصہ ان کے آترہ ہے جبکہ دوسری طرف سپین اور پرتگال جنہوں نے یورپ میں عروج شروع کیا تھا وہ کمزور ہو گئے تھے ختم ہو گئے تھے دیکھیں یہ صورتحان تو یہاں سے ہم آگے چلتے چلتے دیکھتے ہیں سلطنت عثمانیہ کا زوال کیسے آیا یہ سیونٹین ففٹی فور ٹو نائنٹین ہنڈ نائن کا پیڑی اچھا جی اب دیکھتے زوال کیسے آیا سیونٹین ففٹی فور ٹو نائنٹین ہنڈ نائن میں کیا اہم واقعات کیا ہوئے وہ میں ارث کر دیتا ہوں اس کون سٹیٹس کو کی صورتحال رہی سیونٹین ففٹی کیونکہ اس سے پہلے جمود آ گیا تھا جمود کا مطلب وہی تھا کہ جو پرانے طریقے سیکھے ہیں بس وہی رہو تو انہوں نے بس اپنا سٹیٹس کو کی شکل رکھی تھی سیونٹین ففٹی تک کیونکہ پہلے ہی اب وہ ریکووری یا ایک ڈیولپمنٹ کا کوئی ذوق نہیں رہا تھا اور شہزادے جو ہیں وہ بھی ایک تنس کے طور پہ جیسے شہزادے کرتے وہ بن گئے تھے یعنی سچ مچ شہزادے اور بادشاہ ایسے ہی ہو گئے سائنس اور ٹکنالوجی سے نفرت یہ سلطنت عثمانیہ میں بھی آ گئے تھے انڈیا میں بھی ایسے آ گئے تھے اور ایران میں بھی یہی حالت تھی جس کا روایت پرستی کا ذوق بس یہ جو پرانی روایت ہے اسی پر چلو نئی چیز پر سوچو بھی نہیں دوسرا ایک اشوہ آیا اخلاقی زبان یہ آگے اور کرپشن آنے لگی کرپشن کس طرح کی شکل تھی یعنی ایک تو تنک خموشی سے چپ کے چوری کر لیں لیکن کرپشن کی شکل آپ اگر کہیں تو وہ ایک طرح کا فراڈ یعنی ایسے ایسے طریقے سے کرنا کہ اگلا چپ کر ان کو دے دے اور اس کو کئی بعد میں سمجھ میں آئے کہ یار کیا ہو گیا ہمارے ساتھ تو اس کے لیے اسپیشلی بیوروکریٹس میں بھی اور ملٹری میں بھی یہ واقعات شروع ہوئے تھے سلطنت عثمانیہ میں کہ اب وہ ہوا یہ کہ جنا جو جو طریقہ آنا جس طریقے سے بھی آنا جس طریقے سے بھی جو پیسے ہمارے ہاتھ میں آ جا تو وہ آنے لگ ذاتی اور گروہی مفادات کا فروغ ہوا اور اجتماعی مفادات کی کمی یہ وہی ہے کرپشن کی ایک شکل ہے یعنی ایک اب جو آدمی ایک اچھی پوزیشن میں آ گیا چاہے بیوروکریٹ ہو چاہے وہ ملٹری کا ہو چاہے وہ کسی پوزیشن میں ہو تو وہ یہی کرتا ہے ایسے ایسے طریقے اجات کرتا تھا کہ فنڈ میرے پاس چلو میرے پاس اور اس کے علاوہ چلو ہمارا گروپ ایک گروپ بنا لیا اس گروپ کا آ جائے بس جو جو بھی ٹاپ پہ ہیں اچھے اچھی پوزیشن میں ان کو ملے جائے باقیوں کو اتنے نہ ملے تو یوں سمجھ لیں کہ اس کی شکل پر یہ ہو جاتی تھی کہ اب جو چھوٹی پوزیشن پہ ہیں تو وہ ان کی ایسیہ سمجھ لیں کہ قربانی کے بکرے ہی بنتے تھے اور اس طرح سے یہ زیادہ عام ہو گیا تھا سیونٹین ففٹی فور ٹو نائیٹین ہنڈر نائن کے پیریئڈ اب اس کا پھر ریزلٹ ہوا ینگ چری جنہوں نے ذاتی غلاموں پر مبنی جو فوجیں بادشاہوں نے بنائی تھی تو اب ینگ چری کے اندر طاقت آگئی اور وہ انہوں نے بادشاہ کو غلام بنا دیا اور کئی ایسے کیس ہوئے کہ انہوں نے خود سلطان کو بادشاہ کو قتل یہ ینگ چری نے کیا یعنی یہ ایسے ہی بنو عباس کی حکومت جب چلی ہوئی تھی تو انہوں نے ایسے ایک اپنی پرسنل ملٹری بنا دی تھی تو پھر ان کے حکمرانوں کو بھی خود انہی کے سپائیوں نے قتل کیا تو ایسے یہاں پہ ہوا اچھا اب یہ ایک بادشاہ گزر مصطفی سوم جو 1757 to 1774 ہے انہوں نے کوشش کی تھی کہ فوج اور civil administration کو ایک modernize کرنے کے کوشش کی تھی انہوں نے اور لیکن ہوا یہ کہ ناکام رہی کیونکہ ظاہر ہے کہ ویروکریٹس نہیں چاہتے تھے کہ ان کا مفاد تو اس میں تھا نا تو انہوں نے نہیں کرنے دیا اور پھر ریشیا نے ایک طرف پولینڈ میجل غار کی اور مصطفی سوم جو ہیں وہ خود اس پہ قتل ہوئے تھے یعنی اب ہوا یہ کہ ریشیا تو اپنی ایریاز کو زیادہ پھیلانا چاہ رہے تھے اور ان کا اصل ٹارگٹ یہ تھا کہ ہمیں ایک گرم سمندر تک ہمارا رستہ آ جائے کیونکہ ریشیا کے آپ شمالی علاقے میں دیکھئے تو آپ کو یہ دیکھئے کہ وہ نظر آئے گا کہ وہ سمندر جو کچھ مہینے ہی ہوتے ہیں کہ جہاں سے کوئی جہاز وہاں سے گزر سکتا ورنہ پوری برفی ہوتی تو اس لئے وہ چاہتے تھے کہ ادھر سے ان کا ٹارگٹ اب دیکھیں ایٹین ایٹی فائف تک ریشیا پورے کا پورا ایریہ وہ کر چکے ہوئے تھے اور آزربائیجان تک ان کی حکومت بن چکی ہوئی پنجرے کے اندر ہی بند رہے تھے اور اصلاح کرنے کی کابش بھی کی لیکن ناکام رہی یہ این وہ ٹائم ہے جب یہ سیونٹین سیونٹی فور میں مصطفی سوم فوت ہوئے تو اس وقت انڈیا سے ٹیپو سلطان نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ جناب آپ ہماری ہیلپ کریں تاکہ ہم انگریزوں کے ساتھ ہماری جنگ ہونے لگی ہے تو اس کے لئے تو مصطفی سوم نے معذرت ہی کی کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے آپ کی خدمت تو یہ حالت ہوگئی تھی یعنی قفز کی طرح آپ شہزادوں کو جب بلکل حیش پرستی نہیں رکھا اور ان کے اپنے جو بھی ان کے پردادہ پردادہ ہوگا کرتے تھے وہ اگلی صفہ میں جا کے جنگ کرتے ہوتے تھے تو یہ بیچارے کسی حیثیت سے نہ رہے رشیہ نے اب اپنی فتوہات کی یہ 1792 میں یوکرائن اور آسٹریہ وہاں تک آگئے یعنی اب رشیہ دیکھیں کتنا تیزی سے پھیل رہا تھا ادھر فرانس نے بھی یہ کیا اور ان کے مین جو کمانڈر جو تھے نپولین بونا پارٹ مشہور ہیں انہوں نے تو پھر ایجپٹ لبنان اور سیریہ کی فتح بھی کر لی تھی 1798 1801 کے زمانے یہ تین سال تو اب یہ نپولین نے پوری فتح کر لی تھی لیکن اس اس وقت پھر سلطنت عثمانیہ نے ان سے تعلق کر لیا اور معایدہ کر لیا کہ بھی چھوڑو تب جا کے نپولین نے چھوڑ دیا تھا پھر دوبارہ ایجپٹ لبنان اور سیریہ وہ آ گیا دوبارہ سلطنت عثمانیہ نے اب دیکھیں زبال کا پیریڈ اس کے پر آکے چلیئے انگلینڈ اور فرانس کے ساتھ اب ترکی نے سلطنت عثمانیہ نے دوستی کی تھی اور ان کو کہا کہ آپ آئیے اور یہ ہماری ملٹری اور سیول ایڈنسٹریشن کی موڈرن آئیز آپ کریں تو یہ ایتین ہنڈرڈ سیون کے زمانے کی بات اب ظاہر ہے کہ ایک ٹائم تو نہیں ہوا یعنی اسے آگے پیچھے کے دن جو سال ہے اس میں ہوا تو وہاں کے مذہبی جو شیخ الاسلام جن کی ایک سکولرز جو وہ ہیڈ ہوتے تھے تو شیخ الاسلام نے اس کے خلاف فتبہ کیا کہ بڑا گناہ ہے جو تم کرنے لگو یہ نہ کرو اور جنگ چری نے اس پہ بغاوت بھی کر دی تو پھر حکومت اب جو وہ چاہتے تھے کہ اپنی انگلینڈ اور فرانس کے ذریعے اپنی موڈرنائزم کرنے کوشش کریں تو وہ نہ کر سکے ارثوڈاکس کامیاب بغاوت وہاں پہ ہوئی تھی ارثوڈاکس ایک فرقہ کرسٹینز کا اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ کرسٹینز کے تین بڑے فرقے ہیں ایک ارثوڈاکس اور پروٹسٹنٹ تو ارثوڈاکس کی زیادہ طاقت یونان میں تھی اور رشیہ میں ان کی تھی تو رشیہ نے ان کی مدد کی تھی اور یونان نے پھر ابھی تک حکومت تو سلطنت عثمانیہ کے چل رہی تھی وہ ختم ہوئی اور گریس وہاں پہ آزاد ہوئے 1821 اور وہاں سے لے کے آج تک یہ صورتحال ہے کہ ترکی اور گریس کے اندر ابھی بھی ویسی لڑائی جگڑے چلتے رہتے ہیں بلکل جیسے پاکستان اور انڈیا میں چل رہے ہوتے تو سی وہاں پہ بھی یہ آل مزید دوال فتح کر لی اور یہ بہر روم میڈیٹرینین اس سب کو اپ کنٹرول آ گیا یورپ کا اسپیشلی انگریزوں کا فرانس کا اور رشیا کا ہو گیا 1827 کہ انہوں نے سلطنت عثوانیہ کی نیوی کو شکست کیا ورنہ اس سے دو سو سال پہلے ان کی نیوی دنیا کی سپر پاور تھے لیکن اب وہ ختم ہوئی فرانس نے جب میڈیٹرینین میں جب طاقت آ گئی تو فرانس نے پھر الجیریہ کو فتح کیا 1831 اچھا ایک اور حادثہ ہوا اسی سے ایک سال بعد 1831 میں کہ جو ایجپٹ کے جو وائسرائے جو ان کے گورنر ہوتے تھے ترکی کے انہوں نے بغاوت کر دی کہ نہیں بھی ہم اپنی ملک جو ہے کر لیا انہوں پھر اس کے بعد کوئی ریکویسٹ کر کے ترکی والوں نے پھر اس کو ایجپٹ کو رکھے رکھا لیکن اب ایجپٹ انڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا اچھا دوسری طرف انگلینڈ فرانس اور عثمانیہ ان سب نے مل کے پھر رشیہ سے جنگ ہوئی تھی یہ 1853 to 1856 میں ہوئی ہے یہ کیوں ہی کہ رشیہ یہ چارت تھے کہ وہ اپنے آتے ہوئے نیچے تک وہ فتح حاصل کریں تو انگریزوں نے بھی اور فرانس نے بھی سلطن عثمانیہ کی ہیلپ کی تھی اور تینوں نے مل کے رشیہ سے کی اور اس میں یہ بلیک سی میں پھر کامیابی ہو گئی کہ رشیہ پھر آکے بلیک سی پہ آکے رک گیا تو یہ دیکھیں یہاں تک آکے رک گیا اس وقت جو ایک ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ایک بادشاہ سلطان عبدالعزیز صاحب نے ایک ریلوے لائن اور موڈرن نیوی کی ایک تیاری شروع کی تھی لیکن اب ظاہر ہے کہ جو بیروکریٹس جو مخلص نہیں تھے تو انہوں نے محلاتی سادش کر کے سلطان عبدالعزیز کو قتل بھی کیا ایٹین سیونٹی سکس میں یہ ہوا اچھا رشیہ نے اب اور طرف رستہ نہیں ملا تو انہوں نے یورپ کے در مو کیا اور پھر بلغاریہ سربیہ رومانیہ اور مونٹی نگرو ان سب کی فتوحات کرنی رشیہ نے اور یہ سب رشیہ کا حصہ بن گئے ایٹین سیونٹی ایٹ کا ٹائم اب اگلی انشاءاللہ ہم جب تفصیل سے سٹڈی کریں گے کہ جیسے سوشل ازم کا فلسفہ جب وہ آیا تھا تو اسپیشلی جو مشرق کا ایریا یورپ کا وہ رشیہی کے ساتھ تھا تو اس لیے وہاں پہ پھر طاقت وہی پہ رہی ہے اور آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ کا جو مغربی ایریا جیسے انگلینڈ فرانس جرمن وہ بڑے ڈیویلپڈ ہیں لیکن آپ یہ دیکھنے بلگاریا سربیا رومانیا منٹینگرو یہ بڑے غریب ملک نظر آتے ہیں یورپ کے اندر آج انگریزوں نے فتوات مزید کی ایٹین ایٹی ٹو میں انہوں نے ایجپٹ اور سودان انہوں نے فتح کر لیا آج انگریزوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا بجائے اس کے ہم حکومت کریں کنٹرول ہمارا اور بادشاہ انہی گئی رہے ایجپٹ اور سودان جو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ یہاں کے کئی نواب جو ہیں وہ یا مہاراجر کے ایریے میں بھی آپ دیکھ لیں اور کچھ ایریاز میں مہاراجہ بنا دیئے اور وہ کرتے تھے لیکن فیچھے سے کنٹرول انگریزوں کا ہوتا تھا ایک ترکی والوں نے یہ ڈیولپمنٹ کا ایک کام کیا حجاز ریلوے انہوں نے کی تھی شروع اور کیسے کی تھی خود نہیں کیا بلکہ یورپین کوئی پیسے دیئے کہ تم یہ ٹرین بنا دو تو تب دیکھئے دمشق سے لے کے مدینہ منورہ تک ریلوے بن گئی تھی نائیٹین ہنڈ ایڈ میں ایک یہ چلو ڈیولپمنٹ کر لی انہوں میں اس کے بعد عبدالحمید جو حکومت ان کی تھی جی زمانے میں ان کے خلاف ینگ ترک سیکولر بغاوت ہو گئی تھی نائیٹین انڈر ایٹ اور نائن یعنی آپ دیکھیں کہ اپنی اندر بغاوتیں وہ خود شروع ہو گئی تھی یہ عبدالحمید صاحب کی حکومت تھی اس زمانے میں تو یہ بھی ہوگی حرکت پھر اب ڈیویلپمنٹ کے ایک بڑی کوشش کی ایک سلطان عبدال مجید صاحب میں انہوں نے موڈرنائز کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ ناکام رہی دیکھیں چلو کوشش تو کی انہوں نے دیکھیں کہ کیسی انہوں نے دیولپمنٹ کی کوشش کی تھی ایک کاغذی کرنسی کو سٹارٹ کی ایٹین فورٹی میں دا خانے کو بھی ایٹین فورٹی میں انہوں نے شروع کیا ورنہ سلطنت عثمانیہ اس سے پہلے پرانے علاقے کے تھی لیکن چلو موڈرنائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے مملکت کے مالیاتی نظام کو فرنچ موڈل کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی یہ بھی ایٹین فورٹی کا واقعہ سیول اور کرمنل لاؤ کو بھی بلکل فرانس کے طریقے مطابق انہوں نے بنایا مجلس مجلس معارف عثمانی جس کو پہلی پارلیمنٹ بھی ایٹین فورٹی ون میں بنائی تھی پھر ملٹری کی تنظیم یعنی اس کی دوبارہ ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی سلطنت عثمانیہ کی قومی ترانے اور جھنڈے کو بھی ایٹین فورٹی فور میں انہوں نے شروع کیا تھا ٹیلی گراف اور ریلوے کے محکموں کے بھی ایٹین ففٹی سیون میں انہوں نے شروع کیا تھا پھر غیر مسلموں پر جیزیہ جو قائم تھا اس کو ٹیکس کو ختم بھی انہوں نے ٹیم ففٹی سکس میں کیا تھا تاکہ چلو غیر مسلم ان کے ساتھ اچھی طرح رہے تو یہ ڈیولپمنٹ کی عبد المجید صاحب نے کی تھی لیکن پھر ان کو بھی اسی طرح ایک مفاد پرست حضرات نے سازش کی ان کو بھی اسی طرح سے سلطنت عثمانیہ جیسی بھی چل تو رہی تھی اب چلو افریقہ کے ملک تو ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے لیکن چلو کسی حد تک ترکی اور فلسطین اور سیریہ تو ان کے ہاتھ میں تھا ابھی تک تو تھا اور کچھ ایریا یورپ کا بھی ابھی تک سلطنت عثمانیہ میں تھا کہ اب وہ جمود کا پیریٹ میں زوال بھی آگئے آتا لیکن ابھی تک زندہ تھے یہ بالکل وہ حیثیت ہے کہ جیسے انسان ایک سو جوان ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے جوان ہوتا جوان ہو کے پھر بلکل اپنے اروج کا پیریٹ آتا ہے کہ جب اس کا ذہن بھی بہت اچھا ایک تیو اور صحیح چل رہا تھا پھر آہستہ بڑھا پات آتا ہے اور پھر فوت بھی آجاتے تو سیم حکومتوں کا بھی یہی معاملہ ہوا ہے تو سلطنت عثمانیہ میں ایک بڑا واقع شروع ہوا اور اس میں جرمن ایک طرف تھے اور فرانس اور انگلینڈ ایک طرف تھے اچھا اس طرف کیا ہوا واقعہ اس سے کیا فائدہ ان کو ہوا نہیں اس سے صرف یہ ہوا تھا طریقہ اس کا معاملہ کہ جناب اس ایریا میں اب جرمن جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ سپر پاور بنے اور یورپ کی دونوں سپر پاور انگلینڈ اور فرانس تھی تو ان کے آپس میں ہوئی تھی تو اس وقت جرمن وں نے سلطنت عثمانیہ کو ایک ریکویسٹ کی کہ آج ابھی تمہارا ساتھ دو تاکہ یہ جو دونوں سپر پاور انگلینڈ اور فرانس ہیں یہ تو نکلیں یہاں سے تو اس وقت حکومت محمد پنجم یعنی نمبر محمد صاحب جو بات چاہتے نائنٹین انڈر نائنٹو نائنٹین ایٹین تک ان کی حکومت رہی ہے تو انہوں نے اور اسپیشلی ینگ ترک جو ان کی فوج تھی انہوں نے جرمنی کے ساتھ اگریمنٹ کیا اور فرانس اور انگلینڈ کے ساتھ جنگ کی تھی لیکن ہوا یہ کہ جرمن نہیں جیت سکے اور فرانس اور انگلینڈ جیت گئے تو اس وقت پھر انہوں نے بھی یہ کہا کہ چلو بھی ہم بھی کم اس کم سلطنت عثمانیہ کو ہم اڑھائے نا تو اس کے لئے انہوں نے بڑی طریقے اجاد کی لیکن ایک یہ بڑا جو میجر ان کے ایک نین ان کے ہیرو انگلینڈ کے ہیں جن کو لورنس آف ہربیہ کہتے ہیں تو یہ اصل میں ایک کرنل تھے اور وہ صاحب انہوں نے عرب ایریا میں جا کے ہربی زبان سکھی تھی اور عربوں میں کئی قبیلوں کو یہ کیا کہ سرطنت عثمانیہ پہ بغاوت کریں اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ حجاز ریلوے کی تباہی بھی انہوں نہیں کی تھی یعنی معاملہ کیا تھا کہ دمشق سے لے کے مدینہ تک ریلوے چل رہی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ دمشق سے لے کے مدینہ تک پہنچنے میں ایک مہینہ لگتا تھا حج اور عمرے کے لئے مدینہ تک اگر مکہ تک آپ گئیں تو اور زیادہ آپ کر لیجی تو اب وہ اتنا لمبا سفر جو مہینے تک آتا تھا تو بیچ میں ہر طرف ہر قبیلے کا ایریا گزرتا تھا ان کے ہوتل ہوتے تھے ان کے وہ معاملات چلتے ہوتے تھے فائنینچلی اچھا تھا لیکن جب ریلوے آئی تو جو ایک مہینے کا سفر صرف تین دن کا رہ گیا ایک مہینے کا سفر تین دن میں رہ گیا جب ریلوے چلی تو اب یہ لورنس آف عربیہ ان صاحب نے یہ کیا کہ عربوں کو بھی کیا ان کو بھی کیا اور جا کے سلطنت عثمانیہ پہ بغاوت کرا دی اور یہ پوری جو حجاز ریلوے اس کی پٹنیاں ساری تباہ کر دی تھی یہ نائنٹین انڈر ایٹ میں بنائی تھی انہوں نے تو آج اگر آپ دیکھئے تو آپ کو ابھی بھی یہ حجاز ریلوے ابھی تک آپ کو دمشق سے لے کے عمان تک وہاں تک تو آپ کو ملے گی لیکن اس سے آگے نہیں آتی لیکن چلیں انہوں نے اپنی ہسٹری کے طور پر سعودی عرب کے اندر جو جو بھی ان کی ریلوے سٹیشن تھے وہ آج بھی موجود ہیں مدینہ منوبرہ میں بھی آپ کو نظر آئیں گے تب دیکھ سکتے نائنٹین ہنڈڈ ایٹ ٹو نائنٹین ٹونٹی فور تک وہ گورنر رہے انہوں نے بغاوت کی تھی سلطنت عثمانیہ پہ اور انگریزوں نے ان کو ایک پھر بینفٹ دیا چلو بھی تم بغاوت کرو میں بادشاہ بنا دوں گا تو وہ پھر جارڈن سیریا اور عراق کے حکومت بھی ان کی رہی لیکن اس کے بات پھر آج تک شریف حسین صاحب ہی کے پڑپوتے صاحب وہی بادشاہ جارڈن کے سیریا اور عراق میں بارحل یہ وہاں کی بغاوت پھر ہو گئی اور وہاں کی ملٹری کی حکومت وہ آج تک جاری ہے لیکن جارڈن میں ابھی تک شریف حسین صاحب کے پڑپوتے جو وہ وہی بادشاہ ہمارے اچھا پھر 1920 میں پھر سپر پاور سنگلینڈ اور فرانس انہوں نے پھر یہی تیہ کیا تھا کہ چلو بھی یہ پورا جو عرب ایریاز ہیں ان سب کے الگ الگ ملک بنا دیں عراق سیریہ اور پھر یہ جو تیسرا ہے ٹرانس جارڈن جیسے کہتے ہیں جس میں یہ جارڈن فلسطین ایران یہ تینوں تھے تو ان تینوں کو الگ الگ کر لیتے ہیں پھر اس طرح ایجیپٹ سودان یمن سعودی عرب متحدہ عرب امارات کوئیت قطر اور بہرین ان سارے ملکوں کی تیاری انہوں نے 1920 میں کی تھی لیکن ایک دم نہیں ہوا اس میں ٹائم لگا سعودی عرب کا کیس تو یہ ہوا تھا کہ اس میں خود سہرا میں جو سلطنت عثمانیہ کی حکومت نہیں تھی تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہوئی تھی تو آج تک جو ریاض کا capital ہے سعودی عرب کا تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی لیکن انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایک تینشن ہو جائے اور انہوں نے کرتے کرتے شریف حسین کو بھی یہاں سے جنگ کر کے وہ لے کہ پورا یہ ایریا جو آج سعودی عرب کا ہے تو انہوں نے وہاں پہ حکومت بنا لی تھی یعنی انہوں کو بھی 1940 تک جا کئی یہ صورتیال بنی تھی ورنہ اس سے پہلے کی چھوٹی سی ریاست تھی اور کچھ اور چھوٹی چھوٹی ریاست جو پہلے بنی ہوئی تھی تو انگریزوں نے اور فرانس نے مل کے یہ تیہ کیا تھا ان کو چھوٹے چھوٹے حصے کر لو تاکہ اس کے بعد پھر وہ پاور ان کی اتنی نہ رہے اچھا یہ جب یہ فرسٹ ورلڈ وار جب چل رہی تھی تو اس وقت انہوں نے یہی سوچا تھا سلطنت عثمانیہ کو ختم کر لیں تو اس وقت جو انڈیا میں مسلمان تھے انہوں نے یہ بڑی تحریک چلائی تھی تحریک خلافت نائنٹین نائنٹین میں اور انہوں نے بڑا احتجاج کے طور پر یہ کیا انگریزوں کہ بھئی تم یہ خلافت کو تو ختم نہ کرو اب یہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہی تھے لیکن انہوں نے ٹائٹل خلیفہ کا رکھا ہوا تھا کہ رہے وہ تو انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی لیکن انگریزوں نے بہرحال ان کو نہیں دیا چاہے دلچسپ بات ہی ہے کہ یہ تحریک خلافت میں ان کے جو جہاں جہاں پہ بھی وہ جلوس کرتے تھے اور پوری ایک تقریریں بھی ہوتی تھیں تو اس میں گاندی صاحب بھی آ کے وہ کرتے ہوتے تھے یعنی وہ بھی چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمانوں میں ایک اچھا اتحاد ہو جائے تو وہ کوشش کرتے تھے وہ بھی آ جاتے تھے اچھا وہ ناکام رہی پھر مسلمانوں نے تحریک موالات یہ کی تھی ایک سال بعد کہ بھی چلو ہم یہ انگریزوں کی جتنی پروڈکٹ ہم پرشیز ہی نہیں کریں لیکن اتنا چلی نہیں پھر انہوں نے تحریک حجرت کر دیتی نائنٹین ٹوئنٹی میں کہ انہوں نے کیا کہ بھی چلو ہم یہاں سے چھوڑ کے ہم چلے جائیں افغانستان میں رہیں لیکن وہ بچارے اپنی سب چیزیں جو جو بچاروں کے اپنی جتنے گھار اور سب اپنا بزنس چھوڑ کے بچارے افغانستان گئے افغانستان والوں نے ان کو آنے نہیں دیا واپس آئے تو بہت سے بچارے خطفات ہو گئے اور جو آئے تو وہ فائنینشلی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا تھا اس کو ہم انڈیا کی اسٹری میں زیادہ ڈیٹیل کیونکہ محمد نام کے بہت سے گزر ہیں تو یہ چھ سال تک رہے لیکن اس کے بعد ان کی ملٹری ہی کی حکومت بن گئی تھی مصطفی کمال پاشا جنہوں نے نائنٹین ٹوئنٹی تھری میں ان کی حکومت بن گئی اور رہی ان کی تقریبا آپ کہلیں سولہ سال تک نائنٹین تھٹی ایٹ نے پھر تو یہ کیا کہ فاشزم کی طرح فاشز سیکولرزم انہوں نے کی کہ زبردستی سیکولرزم وہ اور اس سے پہلے جو مذہبی ادارتیں ان سب کو بھی انہوں نے ختم کیا اور پھر مسجد کا بھی کنٹرول مصطفی کمال نے کر لیا تھا تو یہاں تک آکے سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو جناب کچھ پہلو بس صرف دیکھنے کے تو وہ میں ارز کر دیتا ہوں کہ سلطنت عثمانیہ کے نظام کیسا تھا اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں عبرت ہوگی کہ ہمیں کس طرح ڈیولپ کرنا ہے ایک تو عثمانی ملٹری ایک تھی ان کی انتہائی منظم ملٹری تھی اور یہ سلطان کا اگلے صفوں میں جنگ کرتے تھے شروع ایسا ہی تھا پازر بائیجان سے لے ہنگری تک اور پھر اب شمال سے جنوب میں جائیں تھے یوکرائن سے لے سودان تک سلطنت عثمانیہ فتح کر چکے تھے لیکن پھر سلطین میں اشفر استی آگئی اور حرم میں ان کو قفس کے اندر ایک محل ہی تھا وہ محل آج بھی آپ دیکھ سکتے استنبول کے اندر اب جا کے اب گوگل میپ سے پکچرز مل جائیں گی اب ایسے ہی آپ سرچ کر دیکھ لیں آپ کو مل جائیں گی تو خود فوجی بغاوتیں ہوتی رہی بڑے اخراجات ہوتے رہے اور کمزور ایکانومی ہونے لگی تھی یہ 1566 to 1924 تھا حالت یہ ہوئی دوسرا آپ دیکھئے ایک ان کا دوشیرمہ سسٹم تھا اور ینگ چری تھی یہ کیا تھی دوشیرمہ سسٹم یہ تھا کہ وہ بچوں کی ریکروٹمنٹ کرتے تھے اور ازادی سے عیسائی والدین بھی کاوش کرتے تھے کہ میں ہمارے بچے آ جائیں اسے ریکروٹمنٹ تو بس ایک نام کے طور پر وہ بادشاہ کے غلام ہوتے تھے لیکن ان کو بڑی عزت ملتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ پروموٹ ہوتے 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 وہ بن جاتے تھے اچھی پوزیشنز میں تو یہ خاص طرف بلقان کا ایریا جو کہ آج کل البانیا اور بوسنیا کا یہ ایریا ہے یہاں کے لوگ اچھا پھر اسی طرح جارجیا پولینڈ یکرین رومانیا کروشیا سربیا اور رشیا کے بھی بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو سلطنت عثمانیہ کے پاس لے آتے ہوتے تھے کہ جناب آپ اس کو کریں آپ اپنے اس میں تاکہ وہ پروموٹ ہو کے تاکہ ان کو بھی سٹیٹس مل جائے تو کرتے ہوتے تھے اچھا ان کے آئے ایک بڑا اچھا ڈیویلپ تھا کہ ملٹری کے اندر بھی عربی اور ترکی زبان اور پھر مذہبی تعلیم اور پھر ملٹری ٹریننگ یہ سب چلتا ہوتا تھا انہی بچوں کا پھر ڈیپارٹمنٹ میں سپیشلیزیشن یہ سلطن تثمانیہ نے کی تھی ایک تو شاہی محل پھر کتابت مذہب اور فوج ہر چیز کے الگ الگ ڈیپارٹمنٹ انہوں نے بنا دیئے تھے اور ہر ایک کے اپنے پولیسیز اور پروسیجرز یہ بنا دیئے تھے سپیشلی سلمان قانونی صاحب جو بادشاہ تھے جو فیفٹین سکی سکس میں فوت ہوئے تو انہوں نے یہ بنا دیئے تھے پروسیجرز ینگ چری یا دیکھیں ترکی زبان میں میں نے لکھا ہوا ہے اس میں یہ انگلش میں نہیں ہے اس لیے اس کو لکھنے کا طریقہ کچھ اور طرح سے ترکی والوں کا تو ان کی ملٹری نے یہ کیا تا کہ سلطان لیکن پھر ینگ چری جب زیادہ ڈیویلپ ہو گئی اور سلطان کمزور ہو گئے اور میز حرم تک محدود ہو گئے تو پھر ینگ چری کی حکومت چلتی رہی آج تک موجود ہے ایک انہوں نے بڑا اچھا ڈیویلپ کیا تھا ملٹری سپورٹ ہسپیٹل انجینئرنگ دیپارٹمنٹ یہ ینگ چری میں تور ان کی سیلریز بھی زیادہ تھی تو یہ ایک اس لحاظ سے بڑی ڈیویلپ کی تھی سلطان عثمانیہ میں لیکن پھر جمود اور زوال کے دور میں ینگ چری نے خود بغالتیں کر دی تھی کیونکہ اب وہ سلطان کو ہٹا کے نئے سلطان کو رکھنا چاہتے تھے اچھا انڈیا کے کہانی بھی یہی ہوگی اور ایران کے بھی یہی ہوگی اب کوئی نظر یہی آئے کہ مسلسل یہی ہوتا رہا ہے اچھا دوسری طرف دیکھئے سلطنت عثمانیہ میں اور کیا چیز تھی ایک تو شاہی محل اور حرم اس کی ڈیٹیل وہی جو انہوں نے پنجرے میں شہزادہ اب کنجرہ بھی کافی بڑا ہوتا تھا کہ کنجرہ بہت بڑا ہوتا تھا اتنا بڑا کہ آپ کہہ لیں بہت بڑا محل اور بس وہی پہ رہو اب ہوتا یہی تھا کہ بھائی بیٹا قزن میں آپس میں بغاوتیں ہوتی تھیں اور آپس سازشیں وہاں سے اصل میں یہ لفظ جات ہوا کہ وہ چلتا ہوتا تھا کہ ایک بادشاہ فوت ہونے لگا بہت بیمار ہے تو اب وہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے چکر میں یا اپنے قزن بھی ایچار ہیں کہ ان کو مل جائے بادشاہ تو وہ ایک دوسرے کو صورتحال ایسی رہی ہے اچھا اگر تو وہ آپس میں لڑتے نا دونوں بھائی یا کزن مل کے آپس میں تو معاملہ ختم ہوتا لیکن وہ ہوتا ہی ایک اپنی ملٹری ہو جاتی تھی اور دوسرے کی اس کی ملٹری اور آپس میں ملٹری ایک دوسرے تھے وہ ہوتے تھے اور اسی طرح سے ملٹری آپس میں ڈیوائی ہو کے ایک دوسرے میں لڑای جگڑای چلتے تھے تو یہاں صورتحال رہی ہے ایک دپارٹمنٹ شیخ الاسلام تھا جو کہ ایک مذہبی مشاورت ایڈوائزری کے طور پر وہ ہوتے تھے اور بادشاہ کی غلطی کو وہ واضح کرتے تھے تو یہ جب عروج کا دور تھا تو اس وقت حکومتی دپارٹمنٹ کا ایک یہ پورا احتساب جس میں آپ اکاؤنٹی بلیٹی اور آڈٹ اپ کہہ لیں تو یہ اس زمانے میں کرتا ہوتا تھا اگر شریعت کے خلاف کوئی احکامات ہوتے تھے تو اس پہ خود شیخ الاسلام جو ہیڈ ہوتے تھے ان کے وہ اس کو منصوب کرتے تھے کہ یہ جناب یہ طریقہ غلط ہے اور پھر خود سلطان وہ آکر بڑی بازرت کرتا تھا کہ آجی یہ غلطی ہے وہ ٹھیک کر لیتے تھے تو یہ جب جمعود کا دور آیا تو پھر اہمکانہ فتوے آنے شروع ہو گئے یعنی خود شیخ الاسلام نے یعنی اس کی اگزیمپل اب یہ دیکھ لیجئے کہ ایک بار انگلینڈ کی ملکہ نے ایک گفت کے طور پر ان کو ایک بہت بڑی ایک گھڑی بہت بڑی سی دے دی گفت کے طور پر تو باتشاہ کو کہا اس کو کیا کروں چلو یار اس ٹائم سی پتا چل رہا تو انہوں نے اونچی جگہ پہ پورے چوک میں رکھ دی تاکہ چلو لوگوں کو ٹائم منجمنٹ کا طریقہ ہے تو یہ کیا تھا تو اب وہ شیخ الاسلام نے یہ دیکھا کہا یہ تو ایک بدت ہے یہ کوئی نئی چیز اداد ہو گئی ہے اس کو توڑو اور حکم دی اور توڑ دی تو امیجن کرے اس طرح کے فتوے آنے شروع ہے تو اب آپ کے ذہن میں بھی کئی فقہ کے کئی فتوے جو آپ کو لگیں کہ یاری بڑی نام معقول قسم کی چیز ہیں تو وہ اس قسم کے فتوے آئے ایک ملت سسٹم یہ ایک دیولپ کیا گیا تھا سلطنت عثمانیہ کے کچھ ٹائم میں اور یہ اسپیشلی وہ ٹائم ہے کہ جب یہ سلطنت عبد المجید صاحب نے ایٹین تھرٹی نائن ٹو ایٹین سکسٹی ون میں یہ کیا تھا تو اس میں انہوں نے ملت سسٹم کیا تھا ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے لیے قانون یا عموما فقہ حنفی کے مطابقی چل رہا تھا لیکن فرقہ پرستی غیر قانون نہیں قرار دی ہاں انہوں نے ایک ایک سپشن یہ کر دی تھی کہ دروز فرقے کی وہ رکھے رکھا تھا یہ دروز فرقہ آج کل بھی لبنان میں موجود ہے اور یہ اسماعیلی شیعہ حضرات کا ایک فرقہ الگ ہوا تھا تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا لیکن باقی اور فرقہ پرستی کو سلطنت عثمانیہ نے رکھا کہنے بھی یہ کوئی فرقہ نہیں بنے غیر مسلم افراد میں مکمل مذہبی ازادی تھی اور خاص طور پر کیتھولک آرثوڈاکس فرقے اور یہودی ہر ایک کے اپنی اپنی انہوں ایک ان کی عدالتیں الگ بنائی تھی انہی جج ہوتے تھے جو ان کے آپس کے لڑائی جگڑے کے فیصلے وہ خود ہی کرتے تھے یعنی کیتھلک آبادی ہے تو کیتھلک ججی ہوگا وہ ہی ان کے مسئلے حل کرے گا اور ارثوڈاکس ہیں تو ارثوڈاکس زیادہ تر یونان میں تھے گریس میں تو وہ وہیں تک ہی رہے گا اس طرح یہودیوں کے یہودیوں کے آن قانون یہ بہت پرانا چلارتہ حلاقہ ان کی بکس ان کے فقہانیں جو جو لکھیں تھیں ٹھیک ابھی اسی کے مطابق ان کا قانون ایسے ہی چلے کرسٹین کے لئے الگ کمیونٹیز کے لئے قوانین الگ بنے کیتھلک اور ارثوڈاکس اور آرمینی کرسٹین آرمینی فرقہ بھی ایک الگ ہو گیا تو ان کی آگے تو ان سب کے لئے الگ جہاں پہ جس کا جو ہے جس فرقے پہ جس میں بھی ہیں ان کا طریقہ ویسے ہی رہے اور سائی ایف ایف ایفیکٹس سائی ایفیکٹس سائی ایفیکٹس پھر اس کے پھر یہ ہوئے کہ کرپٹ لیڈرز اور سرکاری اہل کاروں میں استحصال جب آیا تو انہوں نے یہ کرپشن کرنی شروع کی مثلا ایک یعنی اب وہ ظاہر ہے کہ غیر مسلم حضرات کو بھی زیادہ وہ کر رہے تو غیر مسلم حضرات میں بھی اگر ان سے بھی آم بھی تم یہ پیسے اتنے دو تو تمہارے ایفیکٹ یہاں سے آئے یعنی ایک طریقہ تو اچھا تھا کہ ہر مذہب کو ان کی مکمل حضرات دی ہو لیکن اس سے پھر ایسی ایسی حرکت ہیں ظاہر ہے کہ نیت خراب ہو تو پھر ایسے ہوتے ہیں تو اب آخری سٹیپ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخلاقی انہتاعت یعنی کیا کے نتیجے میں فائنینس ان کی تباہ ہونے لگی تھی علمی جمعوت کو دیکھ تقلید کا اصول اختیار کر لیا تھا کہ سابقہ علماء کیا قوال کو رٹنا اور پھر اپنے جبروں کی طاقت سے دورانا بس اتنے کام ہے یعنی علمی کام بس اتنے ہی تھا جدید علم کوئی اگر آتا تو اس پہ بڑی مخالفت ہوتی اس کے یہ کلاک کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی کہ کلاک کو شیخ الاسلام نے توڑوا دی تھی اور ایک یہ پرنٹنگ مشین جو ہے جب وہ آئی تو اس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا نہیں یہ تو ایک نئی چیز چھوڑو پر انڈسٹریل ایولوشن ہو چکا تھا لیکن ترکی والوں نے یہ ایک سلطنت عثمانیہ میں انڈسٹریل ایولوشن کو قبول نہیں کیا کہ نہیں کوئی انڈسٹری یہ نہیں اچھا اس کا پھر ریزلٹ یہ ہونے لگا کہ پھر وہ یہی پروڈکٹ یورپ سے آکے پرچیز کرنے لگے اور پیسے ادھر جانے لیں سلطین کے عیش فرستی جیسا کہ ابھی مثالیں تھی اور خانہ جنگیں یہ اتیت تھی ایک شہزادہ دوسرے شہزادہ سے جنگیں کر رہا اور اگر تو اکیلے کرتے تو چلو جو برتا ایک مرتا ایک جیتا لیکن وہ ہر ایک اپنی اپنی ملٹری بن جاتی واپس میں لڑتے تھے اور حرم میں نظر بندی اور عیش فرستی بس وہی ان کی عادت بن گئی تھی تو پھر ریزلٹ ایسا ہو نہیں تھا اچھا آپ کے ذہن میں یہ ہوگا یہ بہت سارے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ نہیں جناب یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے اس میں بڑی سازش ہے لیکن اس میں اب یہ سوچئے کہ ہماری یہ محلاتی سازش یہ تو ہماری بھی تو کرتے تھے سلطنت عثمانیہ والے بھی کچھ نہ کچھ سازش وہ بھی کرتے ہوتے تھے یورپ میں تو وہ ناکام رہتی تھی اور ان کی سازش کیوں کامیاب ہوئیں تو اصل وجہ کیا تھی کہ ہماری آپس میں جنگیں اور اخلاقی نتات وہ تھی اصل ریزا یعنی ہوتا یہ تا کہ سلطنت عثمانیہ خود اگر سازش کرتے وہ کامیاب نہیں ہوتی تھی یورپ والے اگر کوئی سازش کرتے تو کامیاب ہوتی تھی اس لیے کہ خود آپس کی لڑائی جگڑیں اور آپس کی کرپشن وہی ہو گئی تھی تو ہونا یہ کہ یورپ ایک کمپنی نے کہنا آ بھئی تم ہم سے پرشیز کیا کرو یہ چیز اتنے کی اور تمہیں ہم اتنا حصہ دے دیا کریں تو جناب اب وہ بیروکریٹس یہی ارکتیں کرتے اور فنڈ اس طرح سے نکل کے یعنی قوم کو فائدہ جگڑنا تو اس کا پھر ریزلٹ یہ ہونا ہی تھا کہ سلطنت عثمانیہ میں زوال آنا ہی تھا اس کے برقص یورپ میں کیا حالت تھی کہ اگرچہ قدیم جہالت یورپ میں بھی تھی ون ٹو ٹوال ہنڈرڈ سی تک لیکن پھر رینیسیا اور پھر ری فارمیشن اور اور انلائٹنمنٹ کی تحریکیں ہوئیں اور پھر انہوں نے سائنس اور ٹکنالوجی کو سیکھا اور انہوں نے پھر ایک نئی نئی اجازات بہت زیادہ ہو رہی تھی سمندری جہاز بڑے اچھے بنا لی انہوں نے مشینے بنا لی اور انڈسٹریز بنا لی ان کی ریلوے گاڑیاں گھڑی بجلی اس طرح کی سب ڈیولپمنٹ یہ 1500 سے لے 1924 ان 400 سال کے عرصے میں نئی نئی چیزیں اجاز ہونے لگے اچھا سوشل سائنسز میں دیکھ لی جے تو فائننشل منیجمنٹ کے یہ طریقے اکاؤنٹنگ آڈٹ فائننشل انویسٹمنٹ اس کے طریقے بھی اس زمانے میں اجاز کرنے کی انہوں نے کوشش کی احتساب کرنے کے لیے یہ وہی آڈٹ انہوں نے کرنے کی کوشش کی کہ اکاؤنٹیبلیٹی آئے جدید پالیسی وہ نئے طریقے اجاز ہوئے اور پروسیجرز نئے اجاز ہوئے تو وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور پھر تو یہ ہوا کہ امریکہ افریقہ اور آسٹریلیا تک پورا اروج آئے لیکن انہوں نے خود غلط ارکتیں یورپینز نے کی کہ ریڈ انڈینز کی بڑی تباہی کی تھی امریکہ میں اور آسٹریلیا میں اور افریقہ کے بہت سے لوگوں کو غلام بنایا لیکن پھر ان کو شعور جب آیا تو پھر انہوں نے ان کو دوبارہ جتنے بچ گئے تھے ان کو چھوڑا اور ان کو اپنی قوم کا حصہ بنایا تو یہ اس لئے امریکہ میں دیکھئے اور آسٹریلیا میں اس وقت آپ کو اروج نظر آ رہا لیکن ظاہر ہم بھی زوال ہونا ہے کچھ عرصے میں کہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسے بنایا اچھا متبادل تجارتی راستے یہ وہ ہے کہ جو ابھی میری ڈسکشن ہوئی تھی کولمبس نے امریکہ کی ریکاوری کر لی وہ اسکوڑے گاما انہوں نے جا کے یورپ سے لے کے افریقہ اور انڈیا اور وہاں سے تک پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈونیشیا اور چائنہ تک راستہ آ گیا تو فورٹین نائنٹی ایٹ کے پیریٹ میں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا تو اب کیا ہوا کہ سلطنت عثمانیہ کی اجارہ داری ختم ہو گئی پورے بزنس میں اور یورپ اور ایشیا کا جب بزنس چلنے لگا تو ان کے ہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کولونالزم کے ذریعے افریقہ اور ایشیا میں جیسا آپ پڑی چکے ہیں کہ اس سے پھر یورپ میں فائنینشل اس میں ان کو ایڈوانٹیج ملا اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہوا سلطنت عثمانیہ اب دوسری طرف یورپی اثرات ایک یہ بھی ہوئے کہ ریشیا ہر طرف سے اروج کرنا چاہ رہا تھا اسپیشلی ان کا دور پیٹر دا گریٹ یہ سب سے بڑے بادشاہ ریشیا کے گزرے سکسٹین ایٹی ٹو سے لے کے سیونٹین ٹوئنٹی فائف تک تو انہوں نے سلطنت عثمانیہ پہ کئی الگاریں کی ہیں اور کچھ نہ سہی تو انہوں نے یورپ کا جتنا حصہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ میں تھا تو وہ نکل گیا سلطنت عثمانیہ نے اب کچھ چیزیں خریدی بھی سمندری جہاز اور ریلوے اور یہ چیزیں خریدی تھی لیکن عثمانی سرمائے کے ذریعہ وہ رقم چلی گئے یورپ میں تو یورپ بہتری میں آیا جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی نفسیاتی غلامی اور کرپشن ہمارے ہاں جب ہوئی تب کیا ہوا کہ خود اجادات کی بجائے یورپ سے امپورٹ کرنے کا شوق آیا اور پھر ترکی میں فوج اور ویوروکریٹس میں دین سے ویزاری بھی آئی اور یورپ سے نفسیاتی غلامی ایک اس طرح کی بن گئی اور پھر اس کا ریزارٹ ترکی میں ہوا سیکولر فاشیسٹ وہاں پہ آ گیا یہ 1923 24 کا زمانہ اور وہاں سے آج تک کافی حد تک موجود ہے اچھا وہ صرف ترکی تک ہی نہیں رہا بلکہ اور بھی مسلمانوں کے ممالک کی سیم وہی سیچویشن آپ کو نظر آئے گی یعنی کہانی یہ کی ہو یعنی کہانی میں صرف اتنا ہی ہوگا کہ صرف کردار چینج ہو جائیں گے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو خود development کی کوشش نہیں کی اپنے ethics کو چھوڑ دی اپنے دین کی حکامات کو تو پھر at the end of the result یورپ کا اروج ہو نہیں تھا تو جناب انشاءاللہ اگلے lectures میں دیکھیں گے انشاءاللہ اسی period 1258 to 1924 تک کے period میں ایران اور انڈیا میں political کیا معاملات ہوئے یہاں کہ ہماری political history ختم ہو جائے گی پھر ہم تہذیبی جمہود اور زوال کے دور میں علم و فکر کی history کیا گزری ہے اور ساتھ ساتھ ہم اسی period میں جب ہمارے ہاں جمہود تھا تو یورپ میں علم و فکر کیسے چلا جس کی ابھی میں نے آپ کو یہ reformation اور reneesan اور enlightenment ان سب میں کیا ہوا وہاں کی history بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے lectures میں لیکن مسلمانوں نے بہت development کی دعوتی تاریخ بڑے عروج پہ پہنچے یہ اس period میں جب politically ہم زوال میں آگئے تھے کہ آپ دیکھئے منگول پھر انڈیا انڈونیشیا ملیشیا افریقہ یورپ امریکہ چائنہ میں بھی آپ کر لیں اور جپان میں بھی کس طرح سے اسلام کی دعوت کی کوشش کی اور بڑی کامیاب ہوئی پھر ہمارے تہذیبی جمعود اور زوال کے دور میں کیا تحریکیں پیدا ہوئیں ہمارے اور پھر اس کے ریزلٹ میں کون سے فرقے اور دیگر مذہب بھی پیدا ہوئے ہمارے اسی period تو یہ سب کی history آ کی ہمارا یہ تب جا کے 1924 تک کی history مکمل ہو جائے انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم آخری lectures چلیں گے زوال کے اختتام کے بعد پھر بہتری کا جو period آیا 1924 سے لے کے آج تک تیم پڑھیں گے انشاءاللہ تو جناب ابھی آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے بلا تکلف آپ ایمیل کر دیجئے جزا اللہ خیر وحسن جزا